اللہ اکبر دنیا بھر کے کلام چاہے وہ عدب کی صورت میں ہو نصر کی صورت میں ہو شائری کی صورت میں ہو تمام کلاموں کے اوپر اللہ رب العزت کے کلام کو فضیلت حاصل ہے اسی طرح وہ تمام کلام جو صحیفوں کی صورت میں نازل ہوئے یا سابقہ تین کتابوں کی صورت میں نازل ہوئے زبور کی صورت میں انجیل کی صورت میں تورات کی صورت میں ان تمام کلاموں کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کو فضیلت حاصل ہے اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سو چودہ صورتیں عطا کی ہیں ہر صورت کی اپنی فضیلت ہے اپنی اہمیت ہے اپنے اپنے موجزات ہیں کرشمات ہیں فیوز و براکات ہیں یہ ایک سو چودہ صورتیں حقیقت میں ایک گلدستہ ہے ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے اپنی ایک فضیلت اور اپنی ایک اہمیت ہے لیکن اسی قرآن مجید فرقان حمید یا اسی گلدستے کے اندر دو پھول ایسے ہیں دو صورتیں ایسی ہیں جو فضیلت ان دو صورتوں کو حاصل ہے جو فضیلت ان دو صورتوں کو حاصل ہے وہ دیگر صورتوں کو فضیلت حاصل نہیں ہے ان دو صورتوں میں سے پہلی صورت ہے صورہ یاسین اور دوسری صورہ مبارکہ ہے صورہ طاہا سیدن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رواید کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے اشاہ فرمایا کہ خالق کائنات نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے پہلے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے پہلے دو ہزار سال قبل صورہ یاسین کو اور صورہ تاہا کو خود تلاوت فرمایا جب فرشتوں نے جب فرشتوں نے اس تلاوت کو سنا تو وہ حیرت زدہ رہے کہ کیسا یہ باورکت کلام ہے تو فرشتوں نے یہ عرض کی کہ مبارک ہو خیر ہو مبارک ہو اس امت کو جس امت کے اوپر یہ کلام نازل ہوگا پھر ان فرشتوں نے دوسری بات جو عرض کی وہ یہ کہ مبارک ہو ان قلوب کو مبارک ہو ان دلوں کو جن دلوں کے اندر یہ کلام ہوگا پھر عرض کی کہ مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں کے اوپر یہ کلام ہوگا یعنی سورہ یاسین ہوگی اور سورہ تاہا ہوگی یعنی اس کے اندر کیا ہے کہ پہلی فضیلت اسی حدیث پاک کے اندر کیا ہے بحیثیت امت کی کہ امت کو یہ کلام ملا اور وہ کلام کس کو ملا ہے امت محمدی کو تو اس میں امت محمدی کی جو فضیلت ہے وہ بھی جلکتی ہے اس کی بھی ایک جلک نظر آتی ہے دوسری یہ بات ہے کہ وہ خوش نصیب جو سورہ یاسین کو زبانی یاد کریں گے اس کے حافظ ہوں گے اپنے سینے میں محفوظ کریں گے چلتے پھرتے اس کو پڑھیں گے دو باتیں ہوگی تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں جو اس سورہ مبارکہ کو یا ان دونوں سورہ مبارکہ کو سورہ یاسین کو اور سورہ تاہا کو زبانی تو نہیں یاد کریں گے لیکن وہ دیکھ کر پڑھیں گے یعنی ناظرہ پڑھیں گے ان کی زبان کے اوپر ہوگی تو وہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں پھر دوسری فضیلت کیا ہے حضرت سیدہ ابو عبامہ رضی اللہ عنہ روایت کی ہے حضور علیہ السلام علیہ السلام احسان فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد تمام عامال قرآن کی تلاوت سمیز ساکت ہو جائیں گے شریعت ساکت ہو جائے گی قرآن کی کسی اور صورت کے بھی تلاوت جو ہے وہ جنت میں نہیں ہوگی لیکن دو سورہ مبارکہ کی تلاوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بھی ہوتی رہے گی اور وہ جو دو سورتیں ہیں جن کی تلاوت جنتی جنت میں بھی کریں گے ان میں سے ایک ہے سورہ یاسین اور دوسری ہے سورہ تاہا سورہ تاہا تو لولہ ان دو سورہ مبارکہ کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت بخشی ہے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورہ یاسین پھر انشاءاللہ آنے والے نشستوں میں سورہ تاہا کے اوپر بھی کلام ہوگا سورہ یاسین کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اشیاء فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے اس کا روایت کیا کہ حضور علیہ السلام میں اشیاء فرمایا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر ہر امتی کے قلب کے اندر ہو میرے ہر ہر امتی کو اذبر ہو اس کا حافظ ہو اس کو زبانی یاد ہو تو یہ حضور علیہ السلام کی خواہش ہے پھر ترمزل شیف کی حدیث پاک ہے عنیس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اشرا فرمایا کہ ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کا قلب یعنی دل سرعی آسین ہے جس نے ایک بات سرعی آسین کو پڑھا اللہ رب العزت اس کو دس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا تو اللہم لوگ عرض کرنے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے ابھی جتنی میں نے بات آپ کے سامنے رکھی یا جتنا کلام میں نے کیا ہے اس میں کوئی ایک فکرہ بھی ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے تمام احادیث مبارک کا معفوم جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ کسی طرح امت کے دل میں یہ بات اترجے کہ ہم قرآن چھوڑ کے جو دیگر جنتر منتر تعویزات یا خرافات کے اندر الج گئے ہیں ان تمام کلاموں کی چاہے وہ کلام کسی بزرگ کا کیوں نہ ہو وظیفہ کسی بزرگ ہی کا کیوں نہ ہو کوئی جنتر منتر جو ہے چاہے وہ شرک سے پاک ہی کیوں نہ ہو یا شرعن اس کو کرنے کی اجازت ہی کیوں نہ ہو کسی بھی کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے کلام کے قریب موازنہ ہی نہیں ہے تو جو قرآن مجید فرقان حمید ہیں وہ ام الكتاب ہے یعنی تمام کتابوں تمام صحیفوں یا تمام کلام جو اتریں ان کا سردار ہے یہ کلام جو قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں اللہ علیہ بلعزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا اور اپنے محبوب علیہ السلام کے ظلفوں کے صدقے آپ کی امت کو عطا کیا تو اللہ علوہ آج امت قرآن چھوڑ کے ہر وہ کام کرنے کے لئے تیار ہے جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے یا اللہ کے نزدیک کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے اور نام کیا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں تو یہ بھی تو اللہ کے ولیوں نے دیا ہوا ہے تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ بات ولیوں کے ولیوں کے دینے پر کنی ہو رہی بات ہو رہی ہے کلام کی فضیلت کے اوپر جب اللہ کا کلام موجود ہے تو پھر ہمیں دوسرے کلاموں کی کیا ضرورت ہے یا تویز گھنڈوں کی کیا ضرورت ہے یا جنتر مندر کی کیا ضرورت ہے جب رب کا کلام موجود ہے جس کلام کا کوئی موازنہ نہیں ہے کوئی جوڑ نہیں ہے اور پھر اگلی بات یہ ہے کوئی توڑ نہیں ہے ہر جنتر مندر کا کیا ہے توڑ ہے قرآن کا کوئی توڑ نہیں ہے صرف مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا اعتقاد ہمارا یقین ہمارا ایمان بزرگوں کے اوپر تو بھن گیا کیوں کہ فی زمانہ جھوٹے فضائل سنائے گے گھڑ گھڑ کے فضائل سنائے گے جس طرح اب میں کلام کر رہا ہوں یا میں بیان کر رہا ہوں یہاں مجمع بھی سن رہا ہے اور جب یہ بیان سوشل میڈیا بجائے گا لاکھوں لوگ اس میں سنیں گے اب فرض گیا میرا یہ بیان سورہ یاسن کو پر ایک لاکھ آدمی جو سنتا ہے اس میں سے پچاس بندوں کو سو بندوں کو نفع ہو جاتا ہے تو سو بندوں پچاس بندوں کا جو نفع ہے میں اس کو ممبر میں بیٹھ کے بیان کرنا شروع کر دوں تو دوسروں کو ترغیب ہوگی نا تو سو پچاس کو نفع ہونا کوئی مشکل کام ہے جب ایک لاکھ بندہ یہ بات سنیں تو اس میں سے پانچ دس دہرہ ہزار بندہ جو ہے وہ میری بات پر عمل کر لے اللہ اس کو توفیق دے دے تو ان میں سے پچاس سو کو دوسروں کو فوراں نفع ہونا کیا یہ مشکل ہے کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے جتنا بھی ایمان کا درجہ گرا ہوا ہے یا جتنے بھی پرلے درجے کہ ہم گر گئے ہیں پھر بھی سو پچاس بندوں کو نفع ہونا چوبیس گھنٹوں کے اندر بہتر گھنٹوں کے اندر کوئی مشکل کام نہیں ہے اکل کو بھی سمجھا دی بے نہیں ہے اللہ اللہ جب میں کوئی تعویز کوئی جنتر کوئی منتر کوئی اپنے بزرگوں کا بنایا ہوا وظیفہ یا کوئی اپنا بنایا ہوا وظیفہ من گھرد وہ میں بیان کروں اب فرض کیا لوگ مجھے سنتے ہیں تو جب وہی میری آواز یا میرا کلام یا میرا بیان ایک لاکھ بندہ سنے گا تو اس میں دو چار سکو نفع ہونا کیا کوئی مشکل ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کلام سے نفع نہ ہو جو میں بیان کر رہا ہوں اس جنتر منتر سے نفع نہ ہوا ہو جو میں نے بیان کیا ہے ان کو اتفاقن نفع ہو گیا ہو ان کی مسیبت کا وقت تکلیف کا وقت آج کٹنے کا وقت تھا وہ ویسے ہی کٹ گئی ہو ان کو ویسے ہی آرام آ گیا ہو ضروری تو نہیں ہے کہ بخار جو ہے وہ دعائی سے اترتا ہے جب اس کا ایک اپنا وقت اپنا سائیکل مکمل ہو جاتا ہے تو بخار ویسے بھی ختمہ ہو جاتا ہے سمجھاری بات تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو ایک لاکھ بندہ آج مجھے سن رہا ہے ان میں سے دو تین سو کا تقدیر کا لکھا ہوا جو چکر ہے وہ آج مکمل ہو جائے تو ان کو ویسے ہی آرام آ گیا ہو تو وہ یہ خوش گھمانی کریں کہ حضرت صاحب نے مجھے فلان تویز بتایا حضرت صاحب نے مجھے فلان وظیفہ بتایا حضرت صاحب نے مجھے فلان جو ہے وہ منتر بتایا اس کے پڑھنے سے مجھے نفع ہو گیا حالانکہ ہوا کیا ہے وہ ان کا اپنا فیل ہے جو تقدیر کا لکھا ہوا گردش ایام کا جو چکر تھا وہ مکمل ہو گیا ہے وظیفے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا جنتر منتر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا یا کوئی تعویز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اب میں اسی بات کو پکڑ کے ممبر پہ لے آؤ تو دوبارہ بیان کروں کہ دیکھو میں نے فلان دن یہ وظیفہ بتایا اس کو یہ خواب آیا اس کو یہ نفع ہوا اس کو یہ نفع ہوا تو جب میں اپنے بنائے ہوئے وظیفے کے جھوٹے بیان فضائل بیان کروں گا اس کے اکرشمات موجزات کو بیان کروں گا تو لوگوں کے اندر دھاک بیٹھے گی رو بیٹھے گا حیمد بیٹھے گی لوگوں کے اندر اس کی اہمیت بیٹھے گی کہ یہ جنتر منتر پتہ نے کتنا ہی اہمیت والا ہے یا میرے حضرت کا تعویز جو ہے وہ کتنی اہمیت والا ہے جب میں نے اس بیان کو اپنے بزرگوں سے منصوب کر دیا یا اس جنتر منتر کو یا اس تعویز کو یا اس وظیفے کو یا اس عمل کو اپنے بزرگوں سے منصوب کر دیا تو میٹھا تھوڑا سا اور اس میں ڈل گیا لوگوں کو اور ترغیب ہوگی تو لوگ اور راغب ہوں گے اور راغب ہوں گے تو دکان کس کی چلے گی میری دکان کس کی چلے گی میری کیوں جن بزرگوں کا میں نام لے رہا ہوں لوگ ادھر تو متوجہ نہیں ہوں گے وہ تو قبروں میں چلے گے بیان میں کر رہا ہوں لوگ کدھر متوجہ ہوں گے میری طرح تو میری دکان چلے گی تو اللہ والو اتنی ساری بات ہے تو جھوٹے فضائل جھوٹے وظائف جنتر منتر کی صورت میں تعویزات کی صورت میں جب ان کے فضائل بیان کی جاتے ہیں تو امت کے اندر انسانوں کے اندر کیونکہ انسان کمزور ہے انسان جلدباز ہے انسان کہتا ہے مجھے فوراں اس کا نفع ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ترغیب کا باعث بنتا ہے آپ کا بیان یا آپ کی تقریر اگر بزرگوں کے ساتھ آپ اپنے کلام کو وظیفے کو تعویز کو منصوب کر رہے ہیں نسبت اس کی قائم کر رہے ہیں تو مخلوق خدا متوجہ ہو رہی ہے تو جب رب کے کلام کی بات کروگے حضور کے فرمان کی بات کروگے تو پھر کیا کمال ہوگا رونا یہ ہے کہ ہمارے پیشماؤں نے قرآن کی فضیلت کو بیان کرنا تھا حضور علیہ السلام کے فرمان کی فضیلت کو بیان کرنا تھا تو ہماری رغبت کدھر ہوتی مدینہ والے کی طرف ہماری رغبت کدھر ہوتی اللہ رب العزت کی طرف ہماری رغبت ہوتی قرآن کی طرف ہماری رغبت ہوتی حدیث کی طرف تو جب ہم قرآن اور حدیث یعنی ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث یوں ہم چلتے یا ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں سنت یوں ہم چلتے تو آج یہ جو حال امت کا ہوا ہوا ہے اور بالخصوص اردو بولنے والوں کا جو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے یہ بیڑا غرق نہ ہوتا ہم نے قرآن کو پیشے کر دیا قرآن کو پیشے کر دیا اور جنتر منتر اور تعویزات کو آگے لے آئے اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں دلیل کیا دیا نہیں میں احساس دلاتا ہوں پھر دیکھئے گا کہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی میرے نبی علیہ السلام نے کیا بات ہے عشاء فرمائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے عشاء فرمایا کہ میری خواہش ہے مجھے یہ انتہائی پسند ہے کہ سور یاسین میرے ہر ہر عمتی کو اذبر ہو اس کے قلب کے اندر ہو اس کو زبانی یاد ہو یہ بات فرمائی نا ابھی میں نے حدیث ابت کا معفوم بیان کیا یہ کس کی تمنا ہے حضور علیہ السلام کے یہ کس کی خواہش ہے حضور علیہ السلام کے کہ سور یاسین میرے ہر ہر عمتی کو اذبر ہو زبانی یاد ہو حفظ ہو اس کے سینے میں ہو اس کے دل میں ہو ایسے ہی ہے کیا ہم نے اس بات پر عمل کیا ہم نے حضور علیہ السلام کی اس تمنا کو اس خواہش کو پورا کیا آج ہر دوسرے بندے کے گلے میں گاٹا ہے تویز ہے آج ہر دوسرے بندے کے گلے میں تویز ہے آج ہر گھر کموں پیش ہر گھر کے اندر نقش لگا ہوا ہے جو سور یاسین قلب کے اوپر نقش کرنی تھی جس سے آمنہ کے لال کو تھنڈک پہنچتی تھنڈی ہوا پہنچتی امت کی طرف سے آپ کی خواہش آپ کی تمنا ہے آپ کی آرزو پوری ہوتی کیا ہم نے وہ پوری کی ہے آج گلے میں تویز پہن لیے ہیں یہ جو آپ نے گلے میں گاٹا پہنا ہوا ہے تویز پہنا ہوا ہے یہ کس نے دی یہ جی ہمارے بزرگوں کا ہے بزرگوں کی بات یاد ہے نبی علیہ السلام کا فرمان یاد نہیں ہے کڑیاں پہنی ہوئی ہیں یہ کیوں پہنی ہے بھئی صحابہ نے تو یہ نہیں پہنی یہ کڑی حضور علیہ السلام نے تو نہیں پہنی آپ نے یہ وہ بات میں جی بزرگوں کی یاد میں ہم پہن دیں اس کی نسبت اس کے ساتھ ہے تو جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تجھے پسند نہ آیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کی خواہش کی تو نے اس کو اہمیت نہ دی تو بعد والے بزرگوں کی اہمیت زیادہ ہے یہ حضور علیہ السلام کی شان زیادہ ہے اس شان کے صدقے سب کو شانیں ملیں ہیں جس کی شان کے صدقے سب کو شانیں ملیں ہیں اس کی تیرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے فضیلت نہیں ہے مقام نہیں ہے شان نہیں ہے تو اگر ان کی شان نہیں ہے تو باقی والوں کی شانیں کہاں سے آ گئی ہیں باقی والوں کی شانیں کہاں سے آ گئی ہیں مولا علی کو جو عزت ملی ہے ہم مولا مولا کرتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ کو جو عزت ملی ہے کس کے در سے ملی ہے عثمان غنی کو عزت ملی ہے تو کس کے در سے ملی ہے عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عزت ملی ہے تو کس کے در سے ملی ہے اللہ ولو جس کو بھی عزت ملی ہے حضور علیہ السلام کے در سے ملی ہے کتنی بار بیانت میں میں کہتا ہوں کہ ہمیں قرآن ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے ہمیں رمضان ملا ہے تو درِ مصطفیٰ سے ملا ہے ہمیں ایمان ملا ہے تو درِ مصطفیٰ سے ملا ہے اور یہاں تاکہ ربِ رحمان ملا ہے تو درِ مصطفیٰ علیہ السلام سے ملا ہے تو اللہ لو ارس میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو جو شان ملی ہے حضور علیہ السلام کی غلامی کی برکت سے ملی ہے یہ درِ مصطفیٰ علیہ السلام کی خیرات ہے تو جو درِ مصطفیٰ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں حضور علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کہ سور یاسین ایسی مبارک اور بابرک صورت ہے کہ میری یہ تمانہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے ہر عمتی کو یہ صورت یاد ہو تو ہم نے حضور کی اس بات کا مول نہیں لگایا اس کی قیمت نہیں لگائی ہم نے ہر وہ کام کیا جس کا کوئی سوال نہیں ہونا جس کا کوئی سواب نہیں ہے ماز ایک نفسیاتی اثر ہے کہ میں نے گلے کے اندر تعویز ڈالا ہوا ہے میں نے گلے کے اندر ڈوری ڈالی ہوئی ہے یا میں نے کڑی پہنی ہوئی ہے یا یہاں پہ میں نے دھاگے باندھے ہوئے ہیں یا میں نے گھر میں نقش لگایا ہوا ہے دکان پہ نقش لگایا ہوا ہے گھر پہ ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے یا سلنسر کے ساتھ کالا کپڑا باندھا ہوا ہے اگر سینے میں قرآن ہوتا پھر اس قرآن کے اوپر عمل ہوتا تو مسلمان یوں پریشان ہوتا ہو بندہ حضور کا غلام ہاتھ میں ہو قرآن اور کوئی کہے کہ یہ ہے پریشان یہ بات سمجھ آتی ہے تو اللہ بلو جنہوں نے تاویز پہنے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ دوریاں لٹکائی ہوئی ہیں جنہوں نے نقش لگائے ہوئے ہیں جنہوں نے ہنڈیاں لگائی ہوئی ہیں جنہوں نے کالے کپڑے باندھے ہوئے ہیں جنہوں نے مور کے پنک گھر میں رکھے ہوئے ہیں اونٹ کی ہنڈیاں گھر میں اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ گھر میں رکھی ہوئی ہے کالی ہنڈیاں جو ہے وہ گھر میں رکھی ہوئی ہے کالا توہ جو ہے وہ گھر میں رکھا ہے اللہ نے مو تو توے کی طرح کالا کر دی ہے ملی کائش ہے مو اللہ نے توے کی طرح کالا کر دیا ہے کیوں اندر کالا ہو گیا جب ان باتوں کے اوپر اعتقاد بن گیا تو اس کا کیا مطلب ہے بھئے یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اندر کالا ہوگیا تو جس کا اندر کالا ہو اس کا چیرہ جو اللہ پر رونک رہنے دے گا اللہ چیرے کے اوپر بھی لانتیں جو ہیں وہ برسا دیتے ہیں کیوں اندر کالا ہو گیا تو باہر بھی کالا ہو گیا اندر ہوتی سورہ یاسین تو سورہ یاسین کے فیض و برکات سے جب اندر منور ہو جاتا تو اللہ باہر بھی منور کر دیتا یعنی ظاہر بھی منور ہو جاتا اور باطن بھی منور ہو جاتا اب اللہ ولو آپ کو احساس ہوا کہ ہم نے کون سا سودا کیا ہے یا تجارت کی یا نفع کی کی ہے یا گاٹے کی ہمارے پیشواؤں نے چورن ایسا بیچا ہے پیشدار کہ ہم ادھر راغب ہوگے اور قرآن کو پسے پش ڈال دیا آج پانچ پانچ گھنٹے چار چار گھنٹے ہماری ماں بہنیں بزرگ بچے گھر میں ٹک ٹک وظیفے جو ہے وہ کر رہے ہیں اور قرآن کھولنے کے لیے ایک لمحہ نہیں ہے کہ جی وقت نہیں ملتا اگر شرمندہ کرتا بھی ہوں تو آگے سے اور بے شرم بن کر کہتے ہیں حضرت صاحب وہ میری پڑھائی بہت لمبی ہوتی ہے اس پہ بہت وقت لگ جاتا ہے تو قرآن کھولنے کا وقت نہیں ملتا اگر میں آگے سے یہ کہوں کہ میں ایسا پیر ہوں کہ میں فرض نماز نہیں پڑھتا تو میں نوافل پڑھتا رہتا ہوں سارا دن اس لیے نوافل میں وقت اتنا لگ جاتا ہے کہ میری فرض نماز رہ جاتی ہے تو میرے پہ لانتے ڈالو گے لانتے ڈالو گے نا میرے پہ کہ تو کون سا پیر ہے کہ نفل پڑھتا رہتا ہے اور فرض نہیں پڑھتا تو اگر میرے پہ لانتے ڈالو گے کہ یہ کس طرح کا پیر ہے اوہ دے وچھو دو چار فرطوارے تھے نا پادما دیکھیں نا میں نے اصول کی بات کی ہے میں کسی کو نشانہ تو نہیں بنا رہا اپنی ذات کو پیش کر رہا ہوں نا کہ میں یہ اعلان کروں کہ میں سارا دن کیا کرتا ہوں تسبیحات کرتا ہوں نوافل پڑھتا ہوں اس لیے میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے سے فرض نماز نہیں پڑھ جاتی یہ مجھے فرض نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا میری اس بات کو قبول کر لوگے نہیں کروگے نا لوگ برا بلا کہیں گے نا لانت ملامت کریں گے نا تو میں یہی کہہ رہا نا انہوں لانتوں میں سے تھوڑی سی تمہیں نہ دے دوں تمہارے اوپر نہ بیج دوں پھر جو مجھے یہ سناتے ہو کہ حضرت صاحب ہماری پڑھائی بڑی لمبی ہوتی ہے ہمیری تسبیحات بہت زیادہ ہوتی ہیں زیادہ وقت ادھر لگ جاتا ہے تو مجھے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا نماز بھی کیا ہے میں جلدی جلدی پڑھ لیتا ہوں جلدی جلدی پڑھ لیتی ہوں بھئی جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم نے پہلے وہ کرنے ہیں ان کاموں سے وقت بچ جائے تو پھر ہم بکیا کام جو نفلی ہے وہ کرنے کے کیسے سکول کالج کے بچے ہوتے ہیں یعنی سٹوڈن لائف ہوتی ہے تو اس میں بچوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پہلے پڑھائی کرو پڑھائی سے جو وقت باجے اس میں آپ کھیل کود کر لو یہی حصول ہوتا ہے نا اب ایک بچہ یہ کہ میں کھیل کود کرتا رہتا ہوں مجھے پڑھائی کا وقت نہیں ملتا تو آپ لمحہ ڈال کے پھر وہ شافی کی طرح تشریف سیدھی کرو گے نا اس کی اپنی بھی تیاری کر لو پھر وظیفے پڑھنے والوں اپنی بھی تیاری کر لو کہ رب نے دنیا پھر تمہاری دیکھو کیسے بسیدھی کی ہے کہ آج پائی پائی کے موتاج ہو پانچ پانچ چار چار گھنٹے دس دس گھنٹے وظائف کیے راتوں کو اٹھ کے وظیفے کیے چلے کیے پھر تمہیں ملا کیا ہے پھر چار انعامات ملے ہیں رس کی تنگی لا علاج بیماریاں گھر میں لڑائی جگڑے اور زلط اللہ نے ککھوں ہولا کر دیتا پھر یہ تمہیں ملا ہے اور اگر آپ نماز کو پہلے اہمیت دیتے قرآن کو پہلے اہمیت دیتے حضور علیہ السلام کے فرمان کو اہمیت دیتے تو ہمیں ان باقی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی اور اگر اللہ نے کسی کو آسانی والے زندگی دی ہوئی ہے یا فرصت اتنی دی ہوئی ہے تو بکیا وہ تسبیحات کسی بزرگ سے پوچھ کے اہلِ ذکر سے پوچھ کے یا جو لوگ شوک رکھتے ہیں اور عدو وظائف کا وہ کوئی مرشد کو ہادی پکڑ کے وہ عراد و وظائف یا چلا کشی کوئی عامل بننا چاہتا ہے تو وہ لوگ بن جاتے روحانیت میں آنا چاہتے ہیں عملیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں کسی کا شوک ہے تو وہ اہلِ علم کے پاس جاتے اپنا استاد پکڑتے اور اس رستے میں مقام حاصل کر لیتے باقی جو ہماری طرح کی عوام ہے اس کے لیے کیا ہے فرض اور سنت عبادہ کافی ہے ہمیں اسے باہر نکلنے کے ضرورت ہی نہیں تھی باقیہ وقت ہم کیا کرتے رزقِ حلال کماتے گروہ میں ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ کیا کرتی اپنا گربار سنبھالتی اب ہم نے کیا کیا جو فرض اور سنت عبادت ہم نے کرنی دی وہ ہم نے چھوڑ دی نفلی عبادات پہ لگ گئے رزقِ حلال کمانا عین عبادت ہے مرد حضرات کموں پیش کموں پیش میں ڈرڈر کے کہہ رہا ہوں ڈرڈر کے کہہ رہا ہوں حالانکہ میرے اندر سے آواز آ رہی ہے 99 فیصد تو میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ کثیر حصہ چلو میں پردہ رکھ لیتا ہوں کہ مردوں کا کثیر حصہ حرام کمانے پہ لگ گیا حرام کمانے پہ لگ گیا آج آپ پانچ ہزار پیار لے کر جائیں کتنی بار میں بیانات میں کہتا ہوں کہ مجھے کلو دیسیگی لا کر دو مجھے ایک کلو شہد لا کر دو ملتا ہے حالانکہ پیسہ دے رہا ہوں آپ نے کہا نہیں ملتا جب بھی یہ میں مثال دیتا ہوں آپ لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں ملتا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم رزق کون سا کماری ہیں مشکوک حرام رزق کمانے جا رہا ہے تو مرد کدر لگ گئے حرام رزق کمانے پہ اور عورتیں کدر لگ گئے جنہوں نے گھر کی خدمت کرنی تھی گھر بار سنبھالنا تھا یعنی فرض عبادت کرنے کے بعد یا مسنون عامال کرنے کے بعد جو وقت باج جاتا وہ سارا وقت کس کو دینا تھا گھر بار کو وہ جو گھر بار کو وقت دینا تھا وہ لگ گئی وظائف کرنے کے اوپر مرد لگ گئے حرام کمانے کے اوپر دو نمبر پیسہ کٹھا کرنے کے اوپر اپنی عورتوں کو لگا دیا وظائف کے اوپر اور گھر بار کر دیا نکرانیوں کے حوالے ملازموں کے حوالے تو اللہ والو پھر اے ہی کچھ پیدا ہونا پھر جامی کے بعد جامی نہ آیا رومی کے بعد رومی نہ آیا غزالی کے بعد پھر غزالی نہ آیا پھر تھگی آیا پھر ایک تھگ آیا پھر اس سے بڑا تھگ آیا پھر وہ تھگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جامی کے بعد جامی رومی کے بعد رومی اور غزالی کے بعد غزالی جلال الدن سیوتی کے بعد جلال الدن سیوتی نہ آیا پھر سونے والے ہی آئے اور سلانے والے ہی آئے کو جگانے والا نہیں آیا اللہم نے جو ترتیب شریعت متحرہ نے دی تھی یا جو شریعت متحرہ نے ہمارے سے تقاضات کیا تھا یا جو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کا ہمارے سے تقاضہ ہے جب ہم نے اس تقاضے کو پسے پشٹ ڈال دیا تو ہم تو چلی کسی اور رستے پر پڑے رب نے ذمہ لگایا ہے کہ رزقِ حلال کماؤ ایک لکمہ بھی حرام کا اندر اترے گا چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی اے میری ماں بہنوں جو تمہارے مرد گھروں میں ہیں تمہیں تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کی بنیانیں کتنی ہیں اس کے انڈر ویر کتنے ہیں اس کی جرابیں کتنی ہیں اس کی انگوٹیاں کتنی ہیں اس کی گھڑیاں کتنی ہیں اس کے کوٹ کتنے ہیں اس کے کپڑے کتنے ہیں اور یہاں تک کہ یہ جو ازار بند نالا ہے یہ اس کے کتنے ہیں تمہارے سے کوئی پردہ ہوتا ہے تمہیں ہر بات کا علم ہوتا ہے تمہیں نہیں پتا یہ کیا کما کر لے کر آ رہے اور کہاں سے کما کر لے کر آ رہے اس کی اندری مہینے کی چالیس ہزار ہے تیس ہزار ہے پچاس ہزار ہے اس نے تو جو موڈ سائیکل رکھی ہوئی ہے وہ ڈیڑھ لاکھ کی ہے اتنے میں تو موڈ سائیکل کا تیل پورا نہیں ہوتا یہ جو گھر بر چلا رہے یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے تو تم نے بھی جو ہے وہ آنکھیں بند کر لی کبوتر کی طرح کہ میری پانچوں کی سر کڑائی میں جتوں مرضی لے آئے کما کے لے آئے عیدے ذمہ میں ساڑے ذمہ تک کھانا آئے گا بھائی نہیں جب وہ حرام کما کر لے کر آئے گا اور تمہیں پتا ہے کہ اس کی کمائی حرام کی ہے اس کی کمائی رشوت کی ہے اس کی کمائی سود کی ہے پھر اس گناہ کے اندر تم برابر کے شریک ہو پھر جو عذاب کمانے والے پہ آئے گا وہ عذاب کھانے والے پہ بھی آئے گا میرے حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا مسلم احمد کی حدیث پاک ہے کہ اس نے ایک لکمہ شوری طور پہ جانتے ہوئے کھایا کہ یہ سود کا ہے چھتیس بار اپنی سگی ماں سے بھی زنا کرنے سے بھی بتر ہے کس بیوی کو پتا نہیں ہے کہ میرے شوہر کا کاروبار لیمٹ کے ساتھ ہے میرا شوہر جو ہے وہ فلاں مارکیٹ کے لئے جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں ان سے پیسہ لے کے کرتے ہیں کس عورت کو پتا نہیں ہے یہ جو ہم نے گھر بنایا ہے یہ ہاؤس بیلنگ فائنانسی ہم نے لون لے کر کس طور پہ پیسہ لے کر منافع پہ پیسہ لے کر سود پہ پیسہ لے کر کس عورت کو پتا نہیں ہے کہ ہم نے بینک میں پیسہ فکس کروایا ہوا ہے کس عورت کو پتا نہیں ہے کہ ہم نے نیشنل سیونگ کے اندر پیسہ فکس کروایا ہوا ہے ڈیپاؤزٹ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر سے ہمیں مارکاپ آتا ہے یا کس کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا ذریعہ آمدانہ کیا ہے کوئی ہے عورت زمانے میں ایسی پھر پاکستان جتک ہر کارچی آگئی ہے حقیقت میں نہیں ہے لیکن پاکستان میں ہر گھر میں موجود ہے میں نے یہ بات کی کہ کسی عورت کو آپ عورت کو اللہ رب العزت نے ایسی حص دی ہوتی ہے کہ آپ باہر سے پانی پی کے بھی چلے جائیں کھانا کھا کے بھی چلے جائیں آپ کی والدہ ہے آپ کی بیوی ہے اہلیہ ہے وہ آپ کا چہرہ دیکھ کے بتا دیکھی کہ آپ باہر کھا پی کر آئے ہو اللہ نہ کرے باہر مو مارک جاتا ہے تو کیا عورت کو معلوم نہیں ہے یا باہر سے جو نوٹو لے کر جاتا ہے تو عورت کو معلوم نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اس تجارت کے اندر سارے کے سارے شریک ہے جب کھانے میں سارے شریک ہے پھر بگتنے میں بھی سارے شریک ہے اس لیے پھر کیا ہوا کہ مرد حضرات ہم لگ پڑے مال جوڑنے پہ حرام کمانے پہ اور ہماری عورتیں جو ہے انہوں نے قرآن و سنت کو پیشے کر کے وہ لگ گئیں وضائف پہ تو پھر رب نے ایسا گھیر کے مارا اوپر اللہ نے مسلط کیے ٹھگ جو زمانے کا مداری تھا جو زمانے کا تیلی تھا جو زمانے کا کمی کمین تھا جو زمانے کا مرسی تھا وہ یہ لوگ کیا بنگے پیشوا یہ ہمارے بنگے پیر کیا بنگے یہ ہمارے پیشوا بنگے یہ ہمارے بنگے پیر پھر ان پیروں نے جو ہمارے پیٹ میں پیڑیں ڈالی ہیں نا پھر ان پیڑوں نے ہمیں کسی کام کا رہنے نہیں دیا پتوں اللہ نے بے ایتا دو ہزار تئیس میں شافی کو جو پہلے بڑے موتبر بنے تھے ہم وظیفے دیتے ہیں اور یہ وظیفے کرنے والے ہیں یہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں جب شافی نے چراہے میں پھر بے نقاب کیا تو اندر سے نکلا کالا سیاہ چہرہ کالا سیاہ باطن پھر شافی نے سارے کالے کرتود زمانے کے سامنے کھول کر رکھ دیئے کہ دینے والے بھی ایسے ہیں اور لینے والے بھی ایسے ہیں جن کو میرے رب نے وہ دنیا نہیں دی جس دنیا کو رب نے بنانے کے بعد ایک بار بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا نہیں ہے تم آخرت کی باتیں کر رہے ہو تم اللہ کے قرب کی باتیں کر رہے ہو اللہ کی مرفت کی باتیں کر رہے ہو عشق رسول اللہ علیہ السلام کی باتیں کر رہے ہو جس رب نے تمہیں وہ دنیا جو انتہائی بے وقت ہے بے حیثیت ہے کوئی اس کی قیمت نہیں ہے اللہ نے وہ دنیا تمہیں نہیں دی بلکہ جو تھی وہ بھی سلب ہو گئی وہ بھی تانگ ہو گئی تمہاری زندگی عجیرن ہو گئی تو تمہیں آخرت میں کیا ملشے گا پھر شافی نے ان کو جب دو ہزار تئیس میں بے نقاب کیا ہے جو پردے ڈلیتے وہ ہٹائے ہیں اب نہ یہ زندوں میں رہ گئے ہیں اور نہ مردوں میں رہ گئے ہیں تو اب فیصلہ ہو کے رہے گا یا حضور کی غلامی ہو گئی یا نفس اور شیطان کی غلامی ہو گئی یا وظائف کی غلامی ہو گئی یا ہمیں مسنون عامال کی طرف آنا پڑے گا یا جو قرآن و حدیث کا تقاضہ ہے وہ پورا کرنا پڑے گا یا پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو من چاہتا ہے ہم نے وہ نہیں کرنا جو رب چاہتا ہے تو جو رب چاہی زندگی گزارتا ہے اسے کائنات میں کوئی ناکام کر نہیں سکتا اور جو من چاہی زندگی گزارتا ہے اسے کائنات میں کوئی کامیاب کر نہیں سکتا رب چاہی زندگی گزارنے والا ناکام نہیں ہو سکتا اور من چاہی زندگی گزارنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا اب شافی نے جب یہ مضمون کھول کے رکھا دیا ہے ہون کی کہندے نے کتھے جائیے ہیں تے شافی منجی کتھے ڈائیے توں تسانوں ککھوں ہولا کر دیتا ہے زلیل کر کے رکھ دیتا ہے بھائی میں نے زلیل نہیں کیا میں نے کوئی تحمد نہیں لگائی میں نے تو حضور کا فرمان سامنے رکھا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی تمنا خواہش ہے دیکھیں میرے متعلقین ہیں مریدین ہیں اب حضرات یہاں جس رات آتے ہیں تو میری خواہش ہوگی نا کہ میری روحانی اولاد جو ہے وہ یوں ہو ان کے چہروں کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھیں ان کے ظاہر کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھیں کیوں جب آپ کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوں گے تو ان کے اندر سے کیا بات آئے گی کہ مرید ایسا ہے ان کا مرشد کیسا ہوگا تو عزت کس کی بنی عزت کس کی بنی میری بنے گی نا تو میری خواہش ہوگی نا کہ میرا ایک سے بڑھ کے ایک مرید سوشل میڈیا میں سننے والے بھی ایک سے بڑھ کے آگے مقام جو ہے وہ تیہ کرے کوئی زمانے کا غزالی بنے کوئی کچھ بنے کوئی جامی بنے کوئی رومی بنے کوئی عالم دین بنے کوئی صوفی بنے اپنے اپنے شعبے کے اندر نام کمائیں جو دنیا کے اندر کام کرتے ہیں ان میں بھی کسی دفتر میں کوئی شعفی کام کر رہا ہے وہاں بھی لوگ مثالیں دیں کوئی کاروبار کر رہا ہے بزار کے اندر دے وہاں بھی لوگ مثال دیں کہ بھئی یہ فلان جو شعفی ہے یہ فلان کا مرید ہے شاگرد ہے تو یہ یہ ہے تو ان کا مرشد کیسا ہوگا میری خواہش ہے تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتمنہ یہ خواہش ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر عمتی کے قلب کے اندر سورہ یاسن ہو اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اس کے پیچھے سوچ کیا ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تاکہ میرا ہر عمتی کامیاب ہو جائے جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری خواہش کیا ہے کہ میرا ہر مرید ایک سے بڑھ کے ہو ایک سے بڑھ کے ہو کامیاب ہو تو اسی طرح حضور علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میری امت قرآن کو حفظ کرے بالخصوص و یاسن کو سورہ طاہا کو تاکہ یہ کامیاب ہو جائیں میں آخرت میں تمام انبیاء علیہ السلام کے سامنے فخر کروں کہ میرا عمتی کامیاب ہو گیا ہے میرا عمتی کامیاب ہو گیا اب میرا آخری سوال ہے جب حضور علیہ السلام مدانے معاشر میں کھڑے ہوں گے اور اللہ نہ کرے ہم ناکام ہو رہے ہوں گے فیصلہ ہمارے خلاف آجے گا اور پھر سرکار علیہ السلام پوچھیں گے کہ تجھے اتنے سال زندگی ملی تو نے کیا کیا تو وہاں کیا کہو گے میں اپنے پیرد منتر پڑھتا رہا ہوں میں فلان نقش لکھتا رہا ہوں میں فلان وظیفے کرتا رہا ہوں تو اللہ علیہ السلام جس نے ایک سنت پہ بھی عمل کیا ہوگا تو ایک شخص سے اس میں سارے زندگی نوافل پڑے ہوں گے تو اس کے سارے نوافل ایک سنت کو چھو بھی نہیں سکتے برابر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے برابر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے تو اللہ علیہ السلام حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا ترمیز شریف کی حدیث پاک ہے انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے ہر چیز کا دل ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کا دل سورہ یاسین ہے جس نے ایک بار سورہ یاسین پڑھی اس کو دس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا اگلے بیانات کے اندر انشاءاللہ یہ مضمون زیادہ کھلتا جائے گا پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ یاسین کا جو عجر و ثواب ہے وہ ایک قرآن مجید سے شروع ہوتا ہے اور مختلف روایات جو انشاءاللہ آنے والے بیانات میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کے اوپر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ بیس قرآن مجید کے ثواب تک جاتی ہیں یعنی جو سورہ یاسین ایک بار پڑھے گا اس کو ایک قرآن سے لے کر بیس قرآن مجید تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا وہ مختلف روایات آئیں گی اس میں سے ایک آج میں نے بیان کی ہے جو اوپس درجے کا جس میں ثواب ہے یعنی دس قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے جس نے محض دن میں ایک بار سورہ یاسین پڑھی پانچ منٹ پانچ رکو ہیں پانچ منٹ کا کام ہے جو روزانہ پڑھنے کا عادی ہو چاہے وہ حافظ ہو چاہے وہ ناظرہ پڑھے جب روزانہ پڑھنے کا عادی ہو جائے گا تو کل پانچ منٹ کا کام ہے چلو جو ناظرہ پڑھا ہوا ہے وہ چھے منٹ میں پڑھ لے گا تو چھے منٹ میں آپ ایک بار سورہ یاسین پڑھو گے تو کیا ہوگا کہ سارا دن برکتیں نازل ہوں گی صبح بعد نماز فجر آپ نے سورہ یاسین پڑھ لی شام تک برکتیں نازل ہوں گی اور رات کو سورہ یاسین پڑھ لی تو ساری رات برکتیں نازل ہوتی رہیں گی اور یہی مضمون ابو کلابہ رحمت اللہ علیہ و علیہ کامل نے بیان کیا ہے کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی اللہ اس کو سات انامات عطا فرمائے گا کتنے انامات سات پہلا انام جس نے محض اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ کچھ چھوٹا انام ہے پہلا انام کیا ہے کہ سارے گناہ ماہ دوسرا انام کیا ہے کہ صبح پڑھی تو شام تک برکت نازل ہوتی رہ گی رات کو پڑھی یعنی شام کو پڑھی تو ساری رات برکت نازل ہوتی رہ گی کتنے انامات ہوگے دو تیسرا انام کیا ہے کہ صبح پڑھی تو شام تک اللہ حفاظت کرے گا جان کی مال کی اولاد کی ایمان کی عزت کی اللہ حفاظت کرے گا جس نے پہ سورہ یاسین پڑھی اس پہ جادو چل جائے گا اس پہ نظریں بعد چل جائے گی اس کے کاموں میں رکاوٹیں ہوں گی اس کے ہاں بے برکتی ہوگی اس کے ہاں مالی تنگ دستی ہوگی تو پھر سیدھی لائن پہ کیوں نہیں آتے انہی کے لئے تو تعویز داگہ کرتے ہو اور یہ سارے مسئلے محض ایک بار سورہ یاسین پڑھنے پہ حال ہو رہے ہیں رات کو پڑھو گے تو صبح تک اللہ جان مال اولاد ایمان عزت کی حفاظت کرے گا ارام سے لمبیتان کے سوگے اللہ ڈکیتی سے چوری سے اچانک موت سے جادو سے کل نظر کے وار سے حسرت کے وار سے اللہ بچائے گا اور پھر کیا ہے کہ جب برکت نازل ہوگی مالی تنگ دستی نہیں آئے گی فقر و فاقہ نہیں آئے گا اللہ کرز سے نجات عطا فرمائے گا اور جس کو پر کرز نہیں ہے اللہ ساری زندگی اس کو مقروض ہونے سے محفوظ فرمائے گا تو یہی اللہ والو وہ مسائل ہیں جن کے لئے ہم وضائف کرتے ہیں پھر یہی سورہ یاسین جب پڑھو گے پانی پہ دم کر کے اس کو پیو گے سینے پہ پھونک مارو گے اگر کوئی بیماری بدنی ہے یا کوئی بیماری روحانی ہے اللہ شفاء کاملہ عجلہ عطا فرما دے گا جو پیسہ پیروں کو جا کے دے رہے ہو عاملین کو جا کے دے رہے ہو ڈاکٹروں کے پاس جا کے وہ پیسہ اجاڑے ہو وہ پیسہ بچے گا اسی کا نام تو برکت ہے اسی کا نام برکت ہے آنے جانے کی تکلیف ٹیسٹوں کی تکلیف پیسے کا زیادہ وقت کا زیادہ جڑکیں محفوظ رکھے گا گھر بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو گے اپنے پر دم کرو گے اہلِ آیال کو پر تھونک مارو گے پانی پڑھ کے دم کرو گے پانی اپنے گھر میں چھڑکو گے کاروبار کی جگہ پر چھڑکو گے جادو ہے بندش ہے کالی نظر ہے یا روحانی بیماری ہے بدنی بیماری ہے جناتی بیماری ہے یا جناتی اثرات ہے یا گھر ہے دکان ہے ڈیرہ ہے زمین ہے کوئی جگہ ہے وہ اسیب زدہ ہے جو ہی سورہ یاسین والا پانی کا چھڑکا اوپر ہوگا سب کچھ جل کے راکھ ہو جے گا اور تیرا گھر صاف ہو جے گا تیری دکان صاف ہو جے گی تیرا رکبہ ہے زمین ہے ڈیرہ ہے وہ صاف ہو جے گی تیرا دفتر ہے وہ صاف ہو جے گا بین ہی جب سورہ یاسین پڑھ گئے اپنے قلب کے اوپر سینے پہ پھونک مارو گے پانی پی ہوگے اللہ ظاہر کو بھی پاک کر دے گا اللہ باطن کو بھی پاک کر دے گا تو کتنے فائدے ہوگے پہلا کہ سارے گناہ ماف دوسرا کیا ہو گیا برکت تیسرا کیا ہو گیا حفاظت چوتھا آپ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں کھانا پکایا ہے مہمان آگئے ہیں مہمان زیادہ ہیں کھانا کم ہے تو تم پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے جاؤ کھانے کے اندر جھانکنا نہیں اللہ تھوڑا کھانا بھی پورا کر دے گا تھوڑے کھانے کے اندر بھی اللہ برکتہ ڈال دے گا اس طرح مالی تندستی ہے سورہ یاسین پڑھتے رہو تھوڑا سا بھی کھانا بناو گے تھوڑا سا گوش لے کر آو گے سبزی لے کر آو گے وہ سارے اہل و ایال کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جے گا تو کتنے انامات ہوگے چار پانچمہ کیا ہے زچہ بچے ہیں عورت کے ہاں ولادت ہونے والی ہیں تکلیف کے اندر ہے پاس بیٹھ کے سورت یاسین پڑھو یا وہ عورت کو زبانی آتی ہے تو وہ خود پڑھے اللہ ولادت میں آسانی کر دے گا اب اللہ والو اگر جس طرح پاکستان کے اندر ایک وطیرہ بن چکا ہے کہ ڈاکٹر جاتے کوشش ہی یہ کرتے ہیں کہ سیزیرین ہو حالانکہ امریکہ کے اندر خاص طور پر اور کینیڈا میں تو بالخصوص اگر ڈاکٹر نے اگر ڈاکٹر نے سیزیرین کر دیا یعنی بڑا آپریشن اس کو آپ گئے تھے وہ کر دیا اور بات چلی گئی عدالت میں یا کسی طریقے سے بات باہر آ گئی تو اس ڈاکٹر کو ثابت کرنا پڑے گا کہ سیزیرین کی یہ بغیر گزارا نہیں تھا ڈاکٹر ٹنگیا جائے گا اور ہمارے ہاں گیا ہے کہ جو مریض آدھا لمع پاؤ جس طرح پولیس کہتی ہیں جو خاتون جاتی ہیں لمع پاؤ یعنی اس کا سیزیرین اس کا سیزیرین تو اللہ بلو جب اس صورت کا احتمام کرو گے تو تمہارے گھر میں پیسے کے زیادہ مریض کو تکلیف الگ ہے بچے کو تکلیف الہدہ ہوتی ہے جب سیزیرین ہو جاتا ہے تو کیا ہے ساتھ انٹی بارٹک چلتی ہے ماں کی جو میمری گلینڈز ہیں ان کے اندر سیکریشن یعنی جو دودھ ہیں وہ خوشک ہو جاتا ہے بچہ بھی متاثر اور ماں بھی متاثر ہو جاتی پھر بچہ مستقل کس پہ لگ جاتا ہے ڈبے کے دودھ کے اوپر تو تمہارے اخراجات بڑے جب ڈبے کے دودھ پہ لگا پھر اس کے اندر وہ قوت مدافعت نہیں ہوتی پھر بچہ بار بار بیمار ہوگا کبھی موشن لگیں گے کبھی پیٹ میں درد ہوگا وہ دودھ معافق نہیں آئے گا کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا پھر بار بار دکٹروں کے پاس لے کے جاؤ گے تو پیسے لگتے جائیں گے یہ وہ بے برکتی ہے جو جنتر منتر تویزوں سے ہم نے لی ہے اگر گھر میں قرآن ہوتا تو مسلمان کبھی پریشان نہ ہوتا اللہ ان مسئبتوں سے بچائے گا اللہ بیجے گئے اس ڈاکٹر کے پاس کہ جہاں پہ انشاءاللہ اللہ آسانی والا معاملہ فرما دے گا جو پیشہوار ہوگا پرفیشنل ہوگا اور اماندار ہوگا دیانتدار ہوگا وہ اپنی حطل ای مکان کوشش کرے گا کہ ڈیلیوری نارمل ہو کیوں پیچھے سورہ یاسین کا ڈنڈا چل رہا ہوگا میرے رب کا کرم ہوگا دیکھیں کہ وہ دو نمبری جو ہے وہ کیسے کر جاتا ہے تو کتنے فائدے ہوگے پانچ کتنے فائدے ہوگے پانچ اس تک کسی کی جان نہیں نکل رہی جان نہیں نکل رہی تو سورہ یاسین بیٹھ کے پڑھو اللہ رب العزت اس کی اگلی منزلیں آسان کر دے گا اسی طرح کوئی قبرستان میں آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے سورہ یاسین پڑھیں اگر وہ حالت عذاب کے اندر ہے تو اللہ صرف اس کی عذاب کی حالت کو ختم نہیں کرے گا بلکہ اس سورہ یاسین کی برکہ سے اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے دفن ہیں اللہ سب کا عذاب جب وہ ہٹا دے گا پڑھیں گے آپ اپنی والدہ کے لیے والد صاحب کے لیے اہلیہ کے لیے یا جو بھی آپ کا کوئی پیارا وہاں پہ دفن ہے پڑھیں گے آپ اس کے لیے احسال سباب اس کو کریں گے لیکن اس کی برکہ سے سارا ہی بخشے جائیں گے چھے فائدے ہوگئے ساتھوں کیا ہے اب وہ قرآبہ رحمت اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک بار سورہ یاسین پڑھی اللہ رب العزت کو گیارہ قرآن مجید پڑھنے کا سواب عطا فرمائے گا ابھی میں نے کہا کہ ایک قرآن مجید کے سواب سے لے کر بیس تک مختلف روایات ہیں انشاءاللہ آنے والے بیانات کے اندر ان کوشش کریں گے وہ تمام روایات امت تک پہنچائی جائیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر پیار اور محبت جو ہے وہ قرآن کی ہو حیبت قرآن کی ہو رغبت قرآن کی ہو ہم کہیں کہ نہیں جو میرا کام قرآن سے بن رہا ہے مجھے تعویز کی ضرورت نہیں ہے مجھے دھاگوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے کڑیوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے کالے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تو اپنا جو اندر کالا ہے اس کو بلکہ صاف کر رہا ہے تو میں باہر بھی ٹاکیاں جو ہے وہ کالی لگا رہا ہوں جس طرح مجھے پوئی تھے ہیں حضرت صاحب آپ کالے کپڑے بہت پہنتے ہیں کالی پگڑی بھی لگاتے ہیں کیا یہ جائز ہے میرے سے سوال کرتے ہیں کرنا چاہیے اچھی بات ہے پوچھنا چاہیے تو جو آپ کے سر کے بال کالے ہیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ نے داڑی رکھی ہوئی یا آپ کی داڑی کالی ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور آپ کے گھر میں جو ٹی وی ہے وہ کالے رنگ کا ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے جوتے کالے پہنتے ہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے غلاف کعبہ کالا ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے سڑکیں ساری کالی ہیں ان کے پر کوئی اعتراض نہیں ہے حالانکہ دل بھی کالا ہے لیکن کبھی سوچا ہی نہیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے جتنا لوگوں کے بارے میں آپ سوچ کے یا آپ کو تجسس ہوتا ہے اتنا اپنی اندر جھانگو کہ باہر جتنا بھی کالا کلوٹا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اندر بلال کی طرح منور ہونا چاہیے اندر جو ہے بلال کی طرح روشن ہونا چاہیے باہر کپڑا کالا ہے نیلا ہے پیلا ہے چٹا ہے اس کو چھوڑو اندر دیکھو اور اپنی اندر جھانگو کہ ہم تو حضرت صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں آپ شیعہ تو نہیں ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اہل سنت ہو اپنی گاڑی کے پیچھے کالا کپڑا کیوں باندھتے ہو چلو وہ اہل تشیعہ تو باندھیں وہ تو چلو پہنتے ہیں کالے کپڑے میری طرح تو وہ تو باندھیں چلو ان کے پاس کوئی توجیح ہوگی کوئی ان کے پاس جواز ہوگا کوئی وجہ بتائیں گے کوئی وجہ ہمیں بتائیں گے آپ تو اہل سنت کالی ہنڈیا کیوں رکھتے ہو اپنے گھر کے اوپر توا جو ہے جو کسی کام کا روٹی پکانے کے کابل بھی نہیں رہ جاتا جو توا روٹی پکانے کے جس کو اوپر روٹیاں چپکنیاں شروع ہو جاتی ہیں نا کسی کام کا نہیں رہ جاتا کیا کہتے ہیں ان کوٹھے تھے راکتوں تو نظر نہیں لگے گی ہے جیڑا روٹی پکا کے دے نہیں سکیا ہے وہ تیرے گھر کی حفاظت کر لے گا مسلمان تو کتے چلا گیا ہے تو گرا ہے تو ایسا ہی گرا ہے کہ اسفلہ صاف علیم کے پر تو نیچے سے نیچے ہی جلا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ اللہ والو کیا ہے کہ ہم تاویزات کے ہم بزرگوں کے نام پر بزرگوں کے غلامی میں آگے تاویزات کے غلامی میں وظائف کی غلامی میں آگے ہم اللہ والوں کے غلامی میں نہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام نہ بنیں اس لئے ہمارے اوپر غلامی رسول نہ کھل سکی غلامی رسول کی شان نہ کھل سکی کیونکہ ہم کسی حضور کے غلام کے غلام ہوتے تو پھر ہمیں معلوم ہوتا کہ حضور علیہ السلام کی غلامی کی کیا شان ہے تو جو حضور کا غلام ہوتا ہے تو میں نے ابھی کیا کہی کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں سنت رسول علیہ السلام ہوتی ہے پھر جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے دوسرے ہاتھ میں سنت ہوتی ہے وہ زمانے میں پریشان نہیں ہوتا بلکہ زمانہ اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے زمانہ اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے شافی صاحب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ دس گیارہ مہینے پہلے آئے ہیں آپ کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں ہم مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں اتنا ہم نے وقت لگایا ہے اتنے ہمارے متعلقین ہیں ہم اتنی دیر سے مساجد کے اندر جمعے پڑھا رہے ہیں تقریریں کرنے جاتے ہیں پورے پاکستان کے اندر یا جو پیر حضرات ہیں ہمارے تو اتنے مریدین ہیں ہمیں لوگ کیوں نہیں سنتے بھائی بات سننے کی نہیں بات حضور کی غلامی کی ہو رہی ہے بات سننے کی نہیں ہو رہی بات حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ہو رہی ہے تم بھی آج زمانے کی غلامی سے نکل کے حضور کی غلامی میں آج ہو ارش پہ بھی اللہ فرح پہ بھی تمہارے نام کے ڈنکے بجا کر دکھائے گا تو میں نے کیا بات کہی کہ حضور کے غلام پریشان ہوتے نہیں ہیں بلکہ حضور کے غلاموں کو دیکھ کے زمانہ پریشان ہوتا ہے تو آج حضور کی امت پریشان ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ امت حضور کے کہنے پہ نہیں چل رہی یہ حضور کے فرمان پہ نہیں چل رہی یہ حضور کی سنتوں پہ نہیں چل رہی میں نے دلیل کے ساتھ بات کی ہو حضور کا غلام ہاتھ میں ہو قرآن کہے میں ہوں پریشان کیا یہ بات سمجھاتی ہے اور آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میں پریشان اس کا کیا مطلب ہے ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بندہ حضور سے دور ہے یہ بندہ حضورﷺ کی کملی کے سائے سے دور ہے حضور کی غلامی میں آج ہوگئے پھر کوئی پریشانی نہیں ہے اور یہی ہم اممت کو سبق دے رہے ہیں کہ من کان للہ کان اللہ لہو کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر اس کی ساری خدائی ہو جاتی ہے وہ زمانے میں پریشان نہیں ہو جا تو لولو آج کے بعد ہم نے ترجیح کس کو دینی ہے قرآن کو ترجیح کس کو دینی ہے اپنے پیر دے تعویز وظیفے کو چاہے وہ قرآن سے ہی ہو نہیں بھائی جب ہم قرآن پہ آجیں گے ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیوں وظائف ہوتے ہیں بیماروں کے لیے وہ حضرات جو تو ہیں بیمار واقعی ان کے لیے تو وظائف کی اجازت ہے علاج کی اجازت ہے تو جو عوام جس کو ضرورت ہی وظائف کی نہیں ہیں جن کے سارے کام انشاءاللہ قرآن سے بنیں گے ان کو آج کے بعد پھر کیا ہے وظائف لینے ہیں یا قرآن قرآن کی تلابت کرو اپنے لولو یہاں آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ حضرت صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ صورتوں کو روزانہ نہیں پڑو ٹھیک ہے میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ اس کے اوپر لوگوں کے اشکال جو پیدا ہوں گے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہنسورتہ نہ پڑو تو صورت یاسین بھی تو پہنسورتہ میں آنا جاگتے رہی کہ میں وہ تمہیں کی پڑی دینے لگا ہوں تو یہ نہ ہو کہ میں نے دینی ایک ہی ہے دو کٹھیاں چلی جائیں میں بھی انسان ہوں نہ غلطی ہو جاتی ہے قاری صاحب غلطی ہو سکتی ہے میں بھی انسان ہوں میں یہ نہ میں دینے لگوں ایک پڑی تو تو بتی چلی جائے دو چلی جائیں تو یہ پھڑک جاؤں جی ہے کیونکہ میں نے تو آپ کو تھوڑا سا جنجوڑنا ہے تو دو پڑیاں ہوئے ہی تو پھائی بھی لگ سکتے ہو مر بھی سکتے ہو تو ایک ہی دینی ہے بس آپ کو اب آپ کے دل میں یہ بات آئے گی یا اشکال آئے گا کہ حضرت صاحب کل تک تو آپ اتنی تنقید کرتے تھے آپ اتنا حوصلہ شکری کرتے ہیں آپ کے بیانات ہی سارے کے سارے اس کے اوپر ہیں کہ پنچ سورتہ نے امت کو اجاڑا ہے اور رسالے نے اجاڑا ہے الحمدللہ آج بھی میرا موقف یہی ہے اور قیامت تک بھی یہی رہنا ہے اگر کوئی نئی آئٹم اللہ پناہ رکھے کوئی اور نہ آجے فی الحال یہی زیادہ اجاڑنے والے دو چیزیں تین چیزیں یہی ہیں تو کیا پھر سور یاسن پنچ سورتہ کے اندر نہیں ہے بالکل ہے تو اگر اب آپ کے کہنے پر سور یاسن پڑھیں گے تو ٹھیک ہوگی اگر پنچ سورتہ کے اندر ہم پڑھتے رہے تو وہ غلط ہوگئی دیکھیں یہ سوالات آپ نے کرنے ہیں تو میں نے خود کر دیئے ہیں اور اب میں ان کے جواب دے دیتا ہوں کبھی آج تک کسی بندے نے کہا ہو کہ قرآن سے نقصان ہوتا ہے یا ہم نے امت کو ماذا اللہ یہ کہا ہو کہ قرآن سے نقصان ہوتا ہے ہم تو اللہ والو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو قرآن رہنے دو وظیفہ نہیں بناو جب وظائف بناوگے یعنی قرآن کو وظائف کی کتاب میں بدلوگے تو پھر شرائط لاغو ہوں گے ہم تو اتنی بات کرتے ہیں ہم تلاوت کی بات تو کرتے نہیں قرآن کی بات تو کرتے نہیں قرآن کے اندر جی صاحب پیر صاحب کہہ رہے تھے جی قرآن میں شر کہاں سے آگیا بھئی ہم شر کی یا خیر کی برکت کی ثواب کی بات نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن محض وظیفوں کی کتاب نہیں ہے اگر آپ اس کو وظیفے کے طور پر استعمال کروگے تو شرائط لاغو ہوں گے جیسے تلاوت کی شرائط ہیں ایسے وظائف کی کتاب بنانے کے اوپر بھی اس کی عملیات کی دنیا کی شرائط لاغو ہوں گی جب آپ محض سورہ یاسین کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے کس کی نیت سے تلاوت کی نیت سے مثال کے طور پر آج آپ نے بیان سنا اور کل سے آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ علالصبو یعنی بعد نماز فجر سورہ یاسین پڑھا کروں گا اس طرح کسی نے کہا جی چلو میں صبح مجھے بخت نہیں ملتا دفتر جانا ہوتا ہے بچوں کا ناشتہ بنانا ہوتا ہے ہماری ماں بہنیں کہہ دی ہیں تو چلو حضرت صاحب نے رات کا بتا دیا ہم رات کو پڑھ لیا کریں چلو کوئی ارادہ کر لیتا ہے کس نیت سے پڑھیں گے تلاوت کی کون سے صورت پڑھیں گے جاتے رہیے کہ پھر میرے سے بعد میں گلہ نہیں کرنا حضرت صاحب آپ نے زیادتی کر دی ہے کیونکہ میں نے پڑھی ایک دینی ہے اگر آپ توجہ نہیں رکھیں گے دو چلیاں گئی ہیں تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں پھر آپ کو کڑوی تو لگیں گی نا تمہاں کڑوہ ہوتا ہے تو یہ نہ ہو کہ تمہاں جو ہے وہ بعد میں کور تمہاں بن جائے کیونکہ دو پڑھییاں کٹھی ہو گئیں تو وہ تمہاں نہیں رہ جانا وہ کور تمہاں بن جانا ہے اب آپ نے آج فضائل سنے آپ نے ابھی ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں سورہ یاسین پڑھا کروں گا یا پڑھا کروں گی کر لیا رات کو یا دن میں اب آپ نے کل سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی اب سوال شافی کا یہ ہے کہ سورہ یاسین کو تو تم نے پکڑ لیا تو باقی قرآن نے تیرا کیا بگاڑا ہے ہمارا سوال عمر سے یہ ہے کہ تم نے پائن سورتہ تو پکڑ لیا تو باقی قرآن نے تیرا کیا بگاڑا ہے ہمارا سوال پائن سورتہ کے اندر سورتیں نہیں ہیں مازاللہ وہ قرآن کا حصہ ہیں وہ الگ بات ہے پہلے پانچ تھی اب وہ پندرہ ہو گئی انہوں نے جون جون بکتا گیا وہ بڑھاتے گے جیسے پچھلے دنوں میں میں نے بیان میں آپ کو دکھایا کہ چھ سو ترنوے صفات ہیں اس کے دکھایا تھا نا پہنچ سورتہ کہ چھ سو ترنوے صفات ہیں تو قرآن مجید جو ہے وہ اس کے آدھے صفات کے اوپر پورا قرآن مجید ہے تو مسئلہ کہاں اللہ والو پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے سوری یاسین کو پکڑ لیا اور باقی قرآن کو چھوڑ دیا تو پہلا آپ گناہگار کیا ہوں گے کہ بقیہ قرآن کا آپ نے حق ادا نہیں کیا جس طرح ہماری ماں بہنوں نے اور کچھ مردوں نے پانچ سورتہ کے اندر جو سورتے ہیں ان کو پکڑ لیا باقی ایک سو آٹھ نون سورتے ہیں ان کی طرف پیٹھ کر دی کیا ان کا کوئی حق تلاوت کا نہیں ان کا کوئی حق نہیں سالوں گزر گئے پانچ سورتہ پڑے جا رہے ہیں پڑے جا رہے ہیں پڑے جا رہے ہیں باقی قرآن کو نہیں پڑا تو اس کا وبال آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ ہمارا موضوع ہے یہ ہمارا موضوع ہے اگر آج میں سوری یاسین کی فضیلت پر بیان کر رہا ہوں یا امت کو ترغیب دے رہا ہوں تو ساتھ یہ بات کھول کے سمجھا رہا ہوں اگر سوری یاسین روزانہ پڑھنی ہے تو قرآن کا کچھ حصہ کہیں اور سے بھی تلاوت کرنا جدھر سے بھی آپ نے شروع کیا ہے ادھر سے کیا ہوا ہے یا الف لا مین سے شروع کیا ہوا ہے ایک رکو دو رکو چار رکو جتنی آسانی ہے وہ روزانہ قرآن بھی پڑھیں اور ساتھ سوری یاسین بھی پڑھیں اور اگلی بات اور اگلی بات جو ہم امت کو سمجھا رہے ہیں آپ نے میری ترغیب کے اوپر آج سوری یاسین کو پکڑ لیا جب آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے جاگت رہی کہ تمہیں کی پڑی تیار ہو گئی ہے جب آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے اب یہ وظیفہ بن جائے گا اب یہ کیا بن جائے گا وظیفہ اور جو پھر ہم اگلی بات کہتے ہیں اگر سوری یاسین وظیفہ بن گیا تو اس دور میں ایک وظائف سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے یہ ہے اصل مسئلہ سوری یاسین کا مسئلہ نہیں ہے ہماری بے بخوفی مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک وقت میں سوری یاسین کو وظیفہ بنا لیا سوری رحمان کو بھی بنا لیا سوری ملک کو بھی بنا لیا سوری مزمل کو بھی بنا لیا سوری واقعہ کو بھی بنا لیا سوری کہو کو بھی بنا لیا اور تین چار اس کے اندر اور بھی ہیں سوری محمد اس دور میں بتایا تین چار اور بھی ہیں وہ بھی ڈال دی تو میں کیا بات کر رہا ہوں کہ ایک وقت میں ایک وظیفہ ہوگا یہ ہے اصل بات جس کی وجہ سے ہم پنج سورتہ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں تاکہ امت جو ہے وہ پنج سورتہ سے نکلے قرآن پورا سامنے رکھے کبھی شرم آئے گی کہ میں نے یہ پڑھا ہے تو میں ادھر سے بھی دو لائنے پڑھ ہوں پڑھے گی قرآن کی زیارت کی زیارت ہوگی اس کا ثواب جو وہ الگ ہوگا کبھی ترجمہ انسان پڑھ لیتا ہے کبھی تفسیر کا شوق پیدا ہو جائے گا سمجھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا تو ہمارا مشن کیا ہے کہ امت کو دیرے دیرے وظائف کی غلامی سے نکال کے قرآن پہ لے کر آنا کیونکہ قرآن جو حضور کی غلامی میں لے کر جائے گا اور وظائف جو ہیں یہ دنیا کا کتہ بنا دیں گے کیا کر دیں گے دنیا کا کتہ بنا دیں گے یہ پکڑ گے اور جس کو ضرورت ہے جس نے جس کے ضروریات ہیں اس کا ایک گھر کا علاج کرنا ہے کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرنا ہے رس کی تنگی ہے بے برکتی ہے اس کے لئے میں نے بتایا ہے کہ سب سے افضل وظائفہ کیا ہے جو تھوڑا سا میں نے کلام کی ہے حدیث پاک کی روشری میں وہ کہا ہے سورہ یاسید آپ ایک وظائفہ بنا لو اب میرے کہنے پہ آپ ایک وظائفہ بنا لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ساہ سورہ واقعہ بھی پڑھیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے ساہ سورہ رحمان بھی پڑھیں گے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شام کو آپ سورہ ملک بھی ساتھ جوڑیں گے وہ جتنے وظائفہ بناتے جاؤ گے وہ برداشت آپ نے کرنے ہیں مجھے کوئی ادراز نہیں ہے سارے قرآن کو وظائفہ بنا لو سارا قرآن ادھر سے شروع ہو جو رات کو سارا پڑھ کے سوچے جس طرح پہنس سورتہ تو سارا پڑھتے ہو تو پڑھ کے سوچو پھر بانگاں نہیں دینی کہ سب کچھ اجڑ گیا حضرت صاحب بیس سال سے ہم پڑھیں ہم ملانے پھر بانگیں نہیں دینی پھر پڑھنا ہے تو پچانا ہے شعفی امت کو یہ شعور دے رہا ہے کہ اس وقت نہ ہماری جسمانی وہ طاقت ہے اور نہ ہماری وہ روحانی طاقت ہے نہ ہم زیادہ کھا کے پچا سکتے ہیں صحابہ کے دور میں ایسے لوگوں کی مثال حیاتو صحابہ پڑھیں ایسی مثالیں بھی مل دیں کہ انہوں نے پورا پورا بکرا بکری زبا کی پوری پوری کھا کے مسلح پہ کھڑے ہو گئے ساری رات پھر عبادت کارے تابعین کے دور میں مثالیں مل دیں بعد میں آنے والے دور کے لوگوں کی مثالیں مل دیں ہیں ماشاءاللہ ان کی جسمانی طاقت بھی اتنی دی خوراک اتنی اچھی تھی کہ اگر ہفتے میں کھانا دے ایک دن ٹکا کے کھانا ہے پھر پورا ہفتہ عبادت کار رہے ہیں اور ہم آج بکرا پہلے تو میسر نہیں ہیں اگر میسر ہو بھی تو ہم میں سے کوئی کھا سکتا ہے ہم تو ویسے پاگل ہوں جن بلڈ پریشر کے ساتھ کھانے کے کھا کر ہم تو سونے پہ زور ڈالیں گے یا واشن جانے پہ زور ڈالیں گے اور وہ کیا کرتے تھے کھا کر عبادت پہ زور ڈالتے تھے کھا کر عبادت پہ زور ڈالتے تھے جس طرح گائے بینس بکری ہے وہ کھا کر چگالی پہ زور ڈالتی ہے اور ہم کھا کے کیا کرتے ہیں باماں کرنے پہ نشکری کرنے پہ ٹھیک ہے اور طلب کرنے پہ اور یا پھر ایف کے فوراں سو جانے پہ اس لیے آج کے دور میں جیسے بدنی طاقت نہیں ہے ایسے ہی ہمارے ایمان کی طاقت نہیں ہے تو جب ہماری وہ اوقات ہی نہیں ہے تو شافی یہی سمجھاتا ہے کہ جتنی اوقات ہے اتنا چلو جتنی اوقات ہے اتنا پڑو جتنی اوقات ہے اتنا بوجھ اٹھاؤ تو آج کے دور میں اگر آپ ایک آدھا رکور رزانہ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں ایک پاؤ پڑھ لیتے ہیں آدھا سفارہ پڑھ لیتے ہیں آپ کو میں اکیس توپوں کی سلامی دیتا ہوں اللہ بولو آج جو حفاظ ہیں حافظ ہیں جو تراویہ سناتے ہیں وہ قرآن کی تلاویہ تو نہیں کرتے وہ دیکھیں اب یہ شبان شروع ہونا انہوں نے شبان میں پڑھنا ہے تو رمضان میں کچھا پکا سنا کے اوپے آج تو میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں عوام کو تو سالوں ہو گئے ہیں قرآن ہی نہیں کھولا یہ تو شافی نے سال ہوئے چیخنا شروع کیا ہے کہ بھئی قرآن کھولو قرآن کھولو قرآن پڑھو اور شافی پہ یہ الزام پیر لگاتے ہیں یہ قرآن سے دورکار ایسے بدبخت ہیں ایسے بدبخت ہیں ہم نے شور مچایا ہے کہ وضائف بند کرو درود پڑھو ہم نے شور مچایا ہے کہ وضائف بند کرو استغفار کرو اور ہمارے پہ یہ الزام ہے کہ یہ رب کے ذکر سے دور کر رہا ہے کیوں ان کی بدبختی آئی ہے کہ نہیں آئی آئی ہے کہ نہیں آئی اللہ ان کو مثال عبرت بنا دے گا انشاءاللہ عزیز تو اللہ اللہ اب جو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ اگر میرے کہنے پہ آپ نے سورہ یاسن پڑھنی ہے تو پھر سورہ یاسن کے ساتھ کوئی وظیفہ نہیں چلے گا پھر آپ کہیں اس کے ساتھ سورہ تارک اس کے ساتھ سورہ توبہ اس کے ساتھ سورہ اخلاص اس کے ساتھ بسم اللہ والا عمل اس کے ساتھ میں فلانہ کر رہا ہوں نہیں بھائی جو شافی نے اصول دیا ہے وہ میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے اگر سورہ یاسن کو وظیفہ بنا لیا پھر یہ کافی بھی ہے یہ شافی بھی ہے یہ مافی بھی ہے پھر کسی اور وظیفے کے ضرورت نہیں ہے اب جس طرح میں نے بتایا ہے اگر رجت ہو جائے تو میں سے میدار ہوں جیسے میں نے سادہ سادہ طریقے سے بتایا ہے کل تک جو کہتے تھے کہ رجت نہیں ہوتی آج تو وہ بھی مانگے ہیں کل مجھے کذاب کہنے والے دجال کہنے والے آج تو یہ مانگے ہیں کہ سورہ بکرہ سے رجت ہوتی ہے آج تو وہ یہ مانگے ہیں کل انشاءاللہ تم مانگے کہ قرآن کی ہر آیت سے رجت ہوتی ہے پرسوں پر تم یہ بھی مانگے کہ ایک ایک لفظ ایک ایک کلمہ کلمے سے رجت ہوتی ہے اللہ کے ایک ایک نام سے رجت ہوتی ہے سورہ بکرہ تک تک گالبان گئی ہے الحمدللہ مانگے ہیں زمانے کے سامنے کہ جب چالیس تنی لمبی صورت پڑھو گے توجہ نہیں رہے گی تو کل اللہ کے حکم سے یہ بھی مانیں گے شافی منواء کے چھوڑے گا حضور علیہ السلام کی توجہ میں لجپال کی دعائیں شامل حال رہیں انشاءاللہ زمانے کے سامنے اللہ ان کو بے لباس بے نقاب ننگا کر کے رکھ دے گا پھر تمہیں پتا چلے گا تمہارے پیشواؤں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے اب جتنا زور محض ایک سورہ یاسین کو سمجھانے پہ میں نے لگا دی حالانکہ یہ دو منٹ کی بات تھی اور پورا میں نے سمجھایا تاکہ کوئی سوال آپ کی طرف سے ہمارے طرف نہ آئے آپ سنیں آپ کا دل مطمن ہو جائے اس کو وظیفہ بنا لو نہیں تو جس طرح قرآن کی تلاوت ہے بس تلاوت کیا کرو کیوں سورہ یاسین کے فیوز و برکات ہیں اس کو زبانی یاد کرنے کی بڑی اہمیت فضیلت ہے میں نے حدیث مبارک بھی بیان کی پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن یعنی جنت میں انشاءاللہ جب ہم چلے جائیں گے تو جنت میں اس کی تلاوت ہوتی رہے گی تو جنت میں ہم نے سال رہنا ہے دو سال رہنا ہے پانچ سال رہنا ہے کب تک رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ اس کا کیا مطلب ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے گی تو اللہ اللہ یہ میں چاہتا ہوں کہ وظائف کر کر کہ جو مر گئے ہو اندر اپنا پتھر کر دیا ہے سورہ یاسین کو اپنے اندر اتارو اس دنیا میں بھی پڑھو کبر میں بھی پڑھو پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑھو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑھو یہ میں چاہ رہا ہوں تو اگر آپ سورہ یاسین کو میرے کہنے پر وظیفہ بنانا چاہتے ہیں تو ساتھ میں نے کیا بات کہی ہے پھر ٹانکہ ٹوچر نہیں چلے گا دو نمبری نہیں چلے گی اللہ ایک قرآن ایک رسول ایک مرشد ایک تو وظیفہ بھی ایک اس دور میں ایک ہی وظیفہ چلے گا اس سے زیادہ ہمارے اندر سکتہ نہیں ہے یہ نہ ہو کہ سورہ یاسین کے ساتھ کوئی اور سورت آپ جوڑے ان دونوں کو آپس میں کلیش ہو جائیں آپس میں دونوں جلالی جمالی ہوں وہ آپس میں کلیش ہو تو آپ کو نفع کی بجائے نقصان ہو جائیں صرف سورہ یاسین کو وظیفہ پکڑ لو تمام پریشانیوں کا حل میں نے جس طرح پہلے بات کہی رزق کی تنگی ہے کاروبار نہیں ہے بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے جادو کی بندش ہے نظرِ بد ہے گھر میں بیماریاں ہیں لڑائی جھگڑے ہیں یا اور کاروباری تکلیفیں ہیں ماہر کی ہیں گھر کی ہیں سورہ یاسین کافی بھی ہے شافی بھی ہے مافی بھی ہے تو جب سورہ یاسین کافی ہے تو پھر اور وظیفہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ ہے وہ وجہ اگر ہم یہاں تک رہتے تو پانچ سورتہ کے اندر کوئی کباہت نہیں ہے کیوں اس کے اندر قرآن نہیں ہے پھر ہوا بعد میں کیا کہ پانچ سورتیں دیں وہ آر دس ہو گئی پھر سورت کہا بھی شامل کر لی وہ بھی اس کے اندر آ گئی اس کے بعد پھر چل سو چل دعائے منگرد مزائف درود پاک پتہ نہیں کیا کچھ وہ کرتے کرتے اتنی سی کتاب یہ پہلے جب چھپی تھی اتنی سی کتاب تھی پھر یہ کتنی بن گئی چھ سو ترانوے صفات کی پھر ساڑیاں مائیاں نے لیل اندر ڈوٹے لیا کہ ادی سویرے تے ادی شامل ہو تے کار پھڑ کے لیرو لیر کر کر رکھتا تے جب شافی نے سمجھایا تے اسی گڑا رہی نہ تے پیڑے واسے پڑے آئے گا تے شافی کونسا تے رہے پیڑے واسے سمجھان دیا آئے شافی بھی تو تے رہے بھلے کے لیے کر رہا ہے تو تجھے سمجھ نہیں آ رہی پہلے تجھے سمجھ نہیں آئی اب روکا ہے تو تجھے سمجھ نہیں آ رہی تو جس دن تیری اولاد نے تجھے سمجھایا تو پھر شافی کی زبان میں سمجھایا تو بڑی پیڑی ہوئے گی اب بچے اتنے کے پریشان ہیں نوجوان نسل جن کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے ان کے بڑے جو ہے یہ بات کو سمجھ نہیں رہے کہ بھئی اس وقت ہمارے ایمان کی وہ حالت نہیں ہے ہمارے ایمان کی وہ حالت نہیں ہے ہماری بدنی وہ حالت نہیں ہے ہمارا رز جو ہے وہ حلال نہیں ہے اتنا کرو جتنا وزن اٹھا سکتے ہو بکیہ سارا وقت آپ کیا کرو درد پاک پڑھو اور اپنے کیے کے اوپر استغفار کرو تاکہ ہماری گاڑی جو ہے وہ ہموار طریقے سے چلتی رہے نہ ہمواریاں ہماری زندگی میں نہ آئیں تاکہ پریشانیاں ہمیں نہ ہوں تو وہ تمام حضرہ جو سوری یاسین پڑھنا چاہتے ہیں جیسے میں نے شرط کے ساتھ بتایا ہے اس شرط کے ساتھ پڑھیں بکیہ وقت جو ہے قرآن کی تلاوت کریں اور درد پاک پڑھیں استغفار کریں جو پانچ عمال امت کو بتاتا ہوں وہ پانچ عمال کریں اب یہ بات عوام الناس کے طور پہ ختم ہو گئے اس سطح پہ ختم ہو گئے آگے وہ حضرہ جو سوری یاسین کو اپنا عمل بنانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں عمل تاکہ سوری یاسین سے مجھے تو نفع ہو ہی رہے تو میں کسی کو بھی نفع پہنچا سکوں تو ادنا درجہ کہ اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں تو وہ آج میں بتا رہا ہوں آپ نے سوری یاسین کو اکیس دن اکیس بار روزانہ پڑھنا ہے آپ سوری یاسین کے اکیس دن کے بعد عامل بنجے گے اور انشاءاللہ جدر نگاہ کرو گے جس کام کے لئے پڑھو گے جناتی مریض پہ پڑھو گے اسیب کے مریض پہ پڑھو گے کسی میت کے پاس بیٹھ کے پڑھو گے کسی کے ہاں ولادت ہونے والی اس کے لئے پڑھو گے جادو کے مریض کے علاج کے لئے پڑھو گے گھر میں کوئی بیماری ہے جناتی بیماری ہے یا بدنی بیماری ہے روحانی بیماری ہے یا اسیب ہے کسی طرح کی بیماری ہے پڑھو گے دم کرو گے پانی پہ دم کرو اللہ شفاء کاملہ عجلہ عطا فرما دے گا اس سوری یاسین کو کسی کاغس کے اوپر یا پلیٹ کے اوپر لکھ کے مریض کو پلا دو گے اللہ شفاء کاملہ عجلہ عطا فرما دے گا کوئی مرگی کا مریض ہے سورہ یاسین کو اپنے ہاتھ سے لکھ کے اس کو پلا دو گے فالج کا کوئی مریض ہے شگر کا مریض ہے کینسر کا مریض ہے ہیپٹائٹس کا مریض ہے سورہ یاسین اپنے ہاتھ سے لکھ کر دو گے پانی پر پانی ڈال کے پانی زیادہ بنا دو وہ پانی سات دن وہ مریض پیتا رہے اللہ شفائے کاملہ عجلہ اتا فرما دے شرط کیا ہے کہ پہلے آپ نے اکیس دن زکاة ادا کی ہو اگر آپ محض ایک بار پڑھتے ہیں پھر یہ کرم نہیں ہوگا اس کے لئے ایک وقت لگے گا زبان میں تاثیر آتے ہوئے وہ ہے عوام الناس کی بات وہ میں نے بات اوپر ساری مکمل کر دیئے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرنے اور روزانہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں اس کے ساتھ کوئی اور وظیفہ نہیں بنانا اب ہم اگلی سطح کی بات کر رہے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے سورہ یاسین کے کمالات کو حاصل کرنا ہے کمالات کو پانا ہے تو جو ادنا درجہ ہے سورہ یاسین کے عامل بننے کا وہ کیا ہے کہ آپ سورہ یاسین کو اکیس بار روزانہ اکیس دن جو ہے وہ آپ پڑھیں گے اکیس دن کے بعد آپ نے خیرات کر دینی ہے تو آپ عامل بن جائیں گے اب اس کو کیسے پڑھیں گے مثال کے طور پر آج آپ یہ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تین فروری دو ہزار چوبیس کو اب اس کے ساتھ اب ہم کیا کر رہے ہیں زکاة دینے لگے ہیں تو اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے سورہ یاسین پکڑی اور پڑھنا شروع کر دی یہی تو ہمارے پیروں نے بیڑا گھر کیا ہے جس طرح لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب آپ دوسروں کے وضائف کی بات کرتے ہیں آپ خود بھی تو وضائف بتاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں نزدیک نزدیک بھی ہو جو نڑے نڑے بھی آ جو کانچ انگلی بھی مار لو جس طرح میں بتا رہا ہوں اگر امت کو ایسے وضائف بتائے ہوتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا اب سنو کہ میں کیسے بتا رہا ہوں عوام الناس کو کیسے میں بتا کر آیا ہوں وہ جو خواس ہے ان کو میں کیسے بتانے لگا ہوں اب جو خواس ہے جنہوں نے اکیس دن کا عمل کرنا ہے ان کے اوپر عملیات کی تمام شرائط لاغو ہوں گی آئیتہ کا لفظ شرط سنا تھا آئیتہ کا لفظ حسار سنا تھا آئیتہ کا لفظ رجت سنا تھا نہیں سنا تھا تو کملی والے پر درود پڑھو شکریہ ادا کرو میرا نہیں میرا نہیں میں نے کیا کہا ہے کملی والے پر درود پڑھو تو شکریہ ادا کرو کہ حضور کا جو شکر ادا نہیں کرے گا وہ رب کا شکر کیسے ادا کر لے گا یہ حضور کا کرم ہے کہ امت کے اوپر ہو گیا ہے کہ آج تک آپ کو یہی معلوم نہیں تہ شرائط کیا ہوتی ہے آپ کو یہی معلوم نہیں تہ حسار کیا ہوتا ہے آپ کو یہی معلوم نہیں تک رجت کیا ہوتی ہے یہ تو امت کو اب پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اب اگر ہم اکیس دن کا عمل کریں گے تو یہ تمام شرائط عملیات کی لاغو ہوں گی شرائط کے بغیر نہیں ہوگا پہلی شرط وظائف کی دنیا میں آنے کی کیا ہے اے اللہ میری توبہ اگر لوچتالکے رکھنا ہے اپنی مانوانی کرنی ہے اپنے ٹانکے ٹوچ لگانے ہیں پیروں کے وظیفے کرنے ہیں میں ساتھ یہ بھی کرنے ہوں یہ بھی کرنے ہوں سورہ یاسین کا عمل کرو گے رجت ہو کے رہے گی نوے فیصد مجموعہ تو ہوں چلا گئے نونجی اٹھ گئے اے حضرت صاحب بیان باندھ کرو ساڑی وز سنوار آگئی ہے میں نے یہ کہنا کہ شرائط بتائی ہوتی تو لوگ مونگفل کی طرح نہ کھاتے نہ یہ ریوڑیوں کی طرح بانٹتے اب دیکھنا میں نے ایک شرط لگائی ہے ابھی کہ بھئی اگر تو اس کے ساتھ ٹانکہ لگاؤ گے ٹوچ لگاؤ گے کہ یہ بھی کرنے یہ بھی کرنے یہ بھی کرنے اور گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے رجت ہو کے رہے گی تو نوے فیصد نے کیا ساڑھے وزوں باہر آگئے ساڑھے وزوں شافی صاحب سلام علیکم بیان آپ بہت اچھا کرتے ہیں آپ کی میر بانی ہم نے سن لیا ہے آپ کو واش ٹائم بھی مل گیا آپ کو وی بھی مل گیا جو ہی توندیج سکتے ہی توندیج دے باقی تو اسی اپنے کار راضی دے اسی اپنے کار راضی سانو پیر دا طوید ہی چنگ آئے یا سانو رسالے والا یہ رسالہ چنگ آئے گا دیکھیں نا کوئی بات ہے نہیں ان کا حق ہے ان کا حق ہے ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے اب نوے فیصد تب ایسے ہی اٹھ کر چلے گئے اب باقی جو دس فیصد تب وہ کیا کہہ رہے ہیں چلو اگلی دو گلنہ سن لو ہو صدق سودا بانی جب جس طرح عورتیں کہہ دیں نا پائیہ انہیں نہیں لینے گئے چلو یہ نہیں لگو نا اب دس فیصد بس اس طرح سنیں گے ان میں سے جو خوش نصیب ہوں گے اللہ ان کو توفیق دے دے گا پہلی شرط کیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی وظیفہ نہیں چلے گا پہلی شرط کیا ہے کہ گناہوں سے توب یہ ایک ہی شرط ہے جن کو دو آپ گلنے چاہے ایک مان لے جیسے آپ کو آسانی ہے پہلے سے آپ کوئی وظیفہ نہیں کر رہے ہیں اور اگر کر لیا ہوا تو مکمل کر لیا ہوا ہے اس کی تقرار کر رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے میں نے چھوٹا سا کوئی عمل کیا چلو ایک ساتھ میں قرآن کی صورت کا کر لو اور آپ کو پس وقت ہے آپ نے گناہوں سے توبہ کی ہوئی ہے تو پھر آپ ساتھ ایک کر سکتے ہیں وگرنا کیا ہے ایک وقت اور اس وقت اگر کوئی وظیفہ پہلے سے آپ کر رہے ہیں چاہے میرے بتانے بھی کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ نہیں کر سکتے پھر بھی آپ نہیں کر سکتے سورہ یاسن 21 بار کا جب عمل کر رہے ہیں تو پہلی شرط کیا ہے کہ ان دنوں کے اندر آپ کوئی اور وظیفہ نہ کر رہے ہیں اب بالکل فارغ ہو تختی آپ کی صاف ہو گناہوں سے توبہ پانچ بات کی نماز پڑھنی ہے رزق حلال کمانا اور کھانا ہے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے یہ ساری ایک ہی شرط ہے اگر اس کو میں ایک کے کروں گا تو بات لمبی ہوتی جائے گی وہ بہت زیادہ بات لمبی ہو جائے گی یہ بار بار ہم امت کو کہتے ہیں پانچ کام پانچ کام اس کے اندر یہ بھی آتا ہے پہلی شرط کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک وظیفہ ہوگا گناہوں سے توبہ ہوگی رزق حلال کمانا اور کھانا آنکھوں کی حفاظت یہ ساری باتیں کیا ہوگی ایک اس کے بعد کیا ہوگی کہ ایک وقت آپ نے مقرر کرنا ہوگا جسا بات نمازِ عشاء ہے دس منٹ اوپار دس منٹ پیچھے تو آ سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی شرعی عذر ہو جاتا ہے خدا نہ کاستہ جو کوئی عمل کر رہا ہے اس گھر میں کوئی فوتکی ہو جاتی ہے شادی آ جاتی ہے دو گھنٹے گھنٹہ ایک دن کے لیے اوپر نیچے ہو جاتا ہے اس کی گنجائے شوتی ہے باعمر مجبوری لیکن عام دنوں میں فرض کہ آپ آٹھ بجے پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو عام بندے کے لیے عام دنوں کے اندر آٹھ بجے کا مطلب آٹھ بجے ہی ہے وہ دو چار منٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے اس کا کوئی مزائکہ نہیں ہوتا دو شرطی ہو گئے تیسرا کیا ہے کہ ایک ہی لباس ہوگا سفید رنگ کا عورتیں ہیں جو بھی ان کے پاس لباس ہے وہ لگا لیں وہ لگا لیں اگر کسی کے پاس سفید لباس مرد ہے اس کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی گھر میں اچھا لباس ہے تو وہ لگا سکتا ہے لیکن اگر سفید لباس لگائیں گے سفید ٹوپی لگائیں گے اس کا نفع آپ کو زیادہ ہوگا ایسے ہماری مائے بہنیں ہیں وہ سوٹ ایسا استعمال کرنے جس کے اندر سفیدی زیادہ ہو سفید رنگ زیادہ ہو ڈوبٹا جو ہے وہ سفید کا اگر یہ نہ ہو تو یہ اتنی سخت شرط نہیں ہے جو لباس اللہ نے دیا ہے لیکن ایک لباس جس میں آج عمل شروع کر لیا اکیس دن اس کے اندر ہی عمل کرنا ہے درمیان میں پسینہ آ جاتا ہے گندہ ہو جاتا ہے آپ اس کو دو بھی سکتے ہیں لیکن لباس وہی رہے گا اکیس دن وہی لباس رہے گا اکیس دن کے بعد جب عمل کر لیا تو وہ لباس جس کو پہن کر استعمال کر کے آپ نے سور یاسین کا عمل کیا وہ لباس آپ کسی کو حدیہ کر دیں گے کسی مستحق کو آپ دے دیں گے اس کا نفع یہ ہوگا کہ عمل کے اندر جو کمی رہ گئی ہے اللہ اثراتِ بد سے رجت سے آپ کو محفوظ فرمائے گا سمجھ آگی بات وقت بھی ایک ہو گیا لباس بھی ایک ہو گیا خوشبو بھی ایک ہو گیا خوشبو بھی ایک ہو گیا اب اگلا کیا ہے کہ آپ نے جو وقت کا تیین کر لیا اس کے بعد جب آپ پڑھائی شروع کریں گے تو جب آپ بیٹھیں گے تو آپ نے پہلے بھی خوشبو لگائی ہے وہی خوشبو آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے تصویر رکھنی ہے اور پانی کی بوتل آپ نے رکھنی ہے یہ لوازمات ہیں اب آپ مسلحے پہ بیٹھ گئے ہیں جائے نماز کے طرف رخ کر کے تو سب سے پہلے اب آپ اپنا حسار کریں گے کیا کریں گے حسار کریں گے کڑا دیں گے آپ خضری عمل پڑیں گے وہ حضرات جو خضری عمل جانتے ہیں انہیں تو معلوم ہیں جو نہیں جانتے تو وہ آرزو چینل پہ جائیں چھوٹا سا بیان ہے خضری عمل کا وہ سنیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ خضری عمل کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے اور حسار کیسے کرنا ہے حسار کیا ہوتا ہے تلاش چینل پہ بھی حسار کے حوالے سے کافی بیانات ہیں ان کو سنیں تاکہ حسار کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے تو آپ خضری عمل پڑھ کے پہلے بدنی حسار کریں گے پھر روحانی کڑا دیں گے روحانی حسار کریں گے اب آپ نے سورہ یاسین اکیس بار آپ نے پڑھنی ہے اکیس مرد باز درودِ ابراہیم اول ہوگا اور اکیس مرد باز درودِ ابراہیم بعد میں ہوگا اور ہر بار آپ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے پہلی بار آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے اس کے بعد آپ ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے اس کے دوران آپ کلام نہیں کر سکتے جب آپ نے کڑا دے لیا آپ زکاة دے رہے ہیں اس کے دوران آپ کلام نہیں کر سکتے بول نہیں سکتے کوئی بہت زیادہ امرجنسی ہو جائے کوئی پریشانی ایسی اللہ نہ کرے آج ہے تو آپ کاغذ پر وہ لکھ کر آپ دے سکتے ہیں اس لیے یا آج کے دور میں موبائل لیکن میں موبائل کا اس لیے کہوں گا کہ اپنے پاس نہیں رکھنا جب آپ دھیان آپ کا موبائل کی طرف رہے گا آپ کو میسیجز دیکھتے رہیں گے تو یہ بھی رجت کی ایک وجہ ہے یہ بھی رجت کی ایک وجہ بن سکتی ہے تو اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ موبائل پاس رکھیں کاپی پینسل رکھ لیں ان گھروں میں جن کے رومے ایسے مسائل ہیں تو کوئی کسی کو مجبوری ہو جاتی ہے لکھ کے دینا ہے تو آپ دے سکتے اسی طرح کسی کو اکیس بس سوری یاسن پڑھنے کے دوران حاجت ہو جاتی ہے واشروم جانا پڑتا ہے تو پھر کیا ہے کہ آپ اٹھ کے جتنی تداد پڑی ہے اس کو ذہن میں رکھیں یا کاغذ میں لکھ جائیں واشروم جائیں دوبارہ جا کے وضو کر وغیرہ کر کے آ کے پھر بیٹھ جائیں پھر دوبارہ سے آپ کڑا دیں گے خزری عمل دوبارہ پڑیں گے بکیا جو تداد رہ گئی ہے وہ آپ مکمل کریں گے اسی طرح اگر آپ گھر میں کوئی ایسا ماحول بن جاتا ہے کوئی لڑائی جگڑا اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے یا آپ کو دروازہ کھولنا پڑتا ہے گھر میں آپ اکیلے ہی ہیں کوئی گیٹ کھولنے والا نہیں ہیں یا بچہ ہے وہ اکدم رات کو اٹھ پڑا اس طرح رونا شروع کر دیا کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو آپ جہاں پڑھائی ہے وہاں اس کو روک کے تو آپ حسار ختم کر دیں گے اور اپنا کام جو ہے وہ کر کے پھر آپ دوبارہ بیٹھ کے دوبارہ سے اپنا حسار کڑا دیں گے اور جو تداد رہ گئی ہے وہ مکمل کریں گے اس اٹھ جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پہلے والی تداد ضائع ہوگی ایسا نہیں ہے کیوں آپ اٹھیں گے اسی صورت میں اگر باعمر مجبوری ہو ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ نے سمجھا کوئی خاتون ایسی ہے خاص طور پر ہماری بہن بیٹی ایسی ہے کہ وہ کہتی میرے میاں اس وقت آنا ہوتا ہے ان کا موبائل پر فون آتا ہے تو میں موبائل پاس رکھنا چاہتی ہوں آپ رکھ سکتے ہیں لیکن موبائل کو الٹا رکھیں بار بار میسیج جائیں گے ان کی لائٹ ہوگی آپ کا دھیان ادھر جائے گا جب قرآن کی تلاوت کے اندر یا عمل کے اندر چلے کے اندر زکاہ دینے کے دوران جب آپ کا وظیفہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا یہ بھی رجد ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے یہ چھوٹ چھوٹی وجوہات ہیں جو ہم نے عوام کو پہلے نہیں بتائیں کیونکہ ان کو بھی بتانا شروع کر دیں کہ تو عوام پریشان ہو جاتے ہم نے چار باتیں بتائیں ہیں بھئی چار ہی یاد کر لو تو بڑی بات ہے تو یہ کیونکہ اب آپ نے عامل بننا ہے تو شریف میں چھوٹ چھوٹی باتیں بھی بتا رہا ہوں کہ ان باتوں پر بھی دھیان آپ نے رکھنا ہے مثال کے طور پر آپ نے سورہ یاسین سات بار آٹھ بار دس بار پڑی واشروم آ گیا ٹھیک ہے شوگر کے مریض ہیں ان کو واشروم جانا پڑ گیا یہ کوئی اور مسئلہ ہوگا ہے واشروم چلے گئے اس طرح گھر میں بچہ میں نے بتایا اٹھ پڑا گیٹ کھولنا پڑ گیا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا وغیرہ وغیرہ اب اٹھنا پڑ گیا اب آپ نے جو آٹھ بار یا ساتھ بار پہلی پڑی یہ وہ ضائع نہیں ہوگی اپنا کام کاش کر کے اب دوبارہ آ کر بیٹھ کے اس کو مکمل کریں گے اکیس دن میں اگر ایک آدھ دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اگلے دن آپ جو ہے کوئی تھوڑی سی خیرات کر دیں تاکہ اللہ سرے بعد آنے سے ہمیں محفوظ فرمائے اب آپ اکیس دن یوں شرائط کے ساتھ پڑیں گے سورہ یاسم جس دن یہ عمل کرنا ہے اس دن بھی آپ نے صدقہ دینا ہے اس دن بھی صدقہ دینا ہے میری طرف سے بھی دیں گے اپنی طرف سے بھی دیں گے میرے اہل و ایال کی طرف سے بھی دیں گے اپنے اہل و ایال کی طرف دیں گے اور اگر کوئی ایسا شخص یہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے حضرت صاحب اگر میں مرگی بھی دوں تو ایک ایک بھی دوں تو یہ چار مرگیاں ہو جاتی میری اتنی حیثیت نہیں ہے تو اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے آپ ایک مرگی لے لیں میری طرف سے بھی کریں میرے اہل و ایال کی طرف سے بھی کریں اپنی طرف سے بھی کریں اور اپنے اہل و ایال کی طرف سے بھی کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جتنی میری حیثیت ہے جنہوں نے بتایا ہے ان کو بھی محفوظ فرما ان کے اہلو آیال کو بھی اور مجھے بھی محفوظ فرما اثر بد سے اور میرے اہلو آیال کو بھی تو ایک مرگی کے اندر بھی ساری نیتیں آپ کر سکتے اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو شادہ دیا ہوا ہے تو پھر آپ ہر ایک آلدہ جان کا صدقہ دیں گے شروع میں پھر آپ عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے اگر شروع میں صدقہ نہیں ہوگا تو عمل درمیان میں ٹوٹ کر رہے گا کرنا چونگلی پاؤ جو رہا کٹ لو ہونا ٹوٹ کے رہے گا ٹوٹ کے رہے گا یہ عملیات کی شرائط ہے اس کو پر میں نے الگ سے شافیہ لنگر کے نام سے بھی بیان کیا اس میں بھی میں نے سمجھائی صدقے پہ بیان کی اس میں میں نے یہ باتیں سمجھائی جب آپ کوئی بھی عمل کریں گے بالخصوص تاثیر کے لیے اور زکاة کے لیے یا دعوت دیں گے باموکل عمل کریں گے اور صدقہ نہیں دیں گے جس نے عمل بتایا ہے جو صابح عمل ہے اس کا صدقہ نہیں ہوگا اس کی اہل و اہیال کا صدقہ نہیں ہوگا آپ کا اور آپ کے اہل و اہیال کا صدقہ نہیں ہوگا یعنی برپور خیرات نہیں ہوگی عمل درمیان میں ٹوٹ کرے گا اور عمل ٹوٹنے کی وجہ صحیح تو رجت ہوتی ہے عوام نے کیا کہ کبھی یہ پڑا کبھی وہ پڑا کبھی یہ پڑا کبھی وہ پڑا تو عمل ٹوٹ گیا تو عمل ٹوٹ گیا تو کمر ٹوٹ جاتی ہے عمل ٹوٹے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے تو جب پہلے آپ خیرات کر دیں گے تو افات و بلیات اللہ اس سے محفوظ رکھے گا شیعتین کے شر سے اللہ محفوظ رکھے گا ان کی طاقت ٹوٹے گی آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا اگر آپ پیسہ بچائیں گے تو پھر آپ کی کمر ٹوٹ کے رہے گی کیونکہ شیعتین آپ کو توڑ کے چھوڑے گے وزیفہ ٹوٹے گا اور آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی اگر پہلے خیرات کر دیں گے تو آپ کمر شیعتین کی توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے پیسہ بچانا ہے یا کمر ٹوڑانی ہے اب آپ اکیس دن کر رہے ہیں درمیان میں بھی جو حسب توفیق ہے خیرات کرتے رہیں چاہے انڈا دیں چاہے خجور کی گھٹری دیں جو اللہ نے حیثیت دی ایسے ہی جب اکیس دن مکمل ہو جائیں گے تو پھر آپ نے برپور خیرات کرنی ہے شکرانے کے طور پہ اللہ رب العزت نے خیر وفیق سے میرا عمل جو مکمل کروا دیا ہے یہ خیرات بلکل ایسے ہی ہوگی جیسے ابتدا میں ہوئی تھی میری طرح سے بھی ہوگی میری اولاد کی طرح سے بھی ہوگی آپ کی طرح سے بھی ہوگی یعنی عامل کی طرح سے بھی ہوگی عامل کے اہل و ایال کی طرف سے بھی ہوگی مکمل ہو گیا آج عمل مکمل ہو گیا آج آپ دورہ کا نماز شکرانہ بھی ادا کریں گے اب الحمدللہ مبارک ہو کہ آپ سور یاسین کے عامل بن گے اب یہ سور یاسین آپ کو بھی نفع دے گی اور مخلوق خدا کو بھی یہ نفع دے گی وہ باتیں میں ساری پہلے کہایا ہوں کہ آپ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں پڑھ کے بھی دے سکتے ہیں دم بھی کر سکتے ہیں دعا بھی کر سکتے ہیں سارے طریقوں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ نے اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے پھر آپ نے محض ایک بار پڑھنا کتنی بار ایک بار اور اس عمل کو آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے تقرار جس کو کہتے ہیں تو وہ آپ نے ایک بار صبح ایک بار شام ساری زندگی پڑھیں گے تو یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا اگر آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو یہ عمل آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا اگلی اور آخری بات اور بڑی اہم بات کیونکہ ابھی میں نے کان صاف کروائے ہیں دوبارہ کروانے کے ضرورت نہیں انشاءاللہ امید ہے کہ کانوں کے رستے اللہ دل میں اتار دے گا موٹی سی بات یاد رکھ لیں یہ عمل آپ کو نہیں بتائیں گے نہ ہمارے پیشواہوں نے بتائیں کیونکہ پیشواہ تو وہ تھے ہی نہیں وہ تو ہم ساڑے پیش پیس ہیں ایک ہوتا ہے پیشواہ ایک ہوتا ہے کیوں تو میرے پیش پیائے گیاں میں اے ساڑے پیش پیس یہ پیشواہ نہیں تھے یہ ہمارے پر مسلط ہوئے ہوئے ہیں جب آپ نے کوئی بھی عمل کیا مثال کے طور پر سورہ یاسین ہے اب عامل بن گے خرات ہوگی سب کچھ ہو گیا تین دن بغیر کسی شرعی عذر کے کتنے دن ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے آپ نے سورہ یاسین نہیں پڑی عمل ختم ہو گیا زکاة محنت صدقہ خرات جو بھی کیا اس کا جرو سواب آپ کو مل گیا اب آپ عامل نہیں رہ گئے بلکہ یہ بھی ڈر ہے کہ اس کی رجت بھی آ سکتی ہے بلکہ این ممگین ہے کہ آج یہ کی تین دن بغیر شرعی عذر کے کسی بھی سورت کے کسی بھی اسماح الحسنہ کے اسم کے کسی بھی آیت کے آپ عامل ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے آپ نے تین دن تقرار نہیں کی عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے اب آپ کو دوبارہ زکاة دینی پڑے گی اگر دعوت دی ہوگی تو دوبارہ دعوت ہوگی اگر تسخیر کے لیے پڑا ہوا ہے سارا کچھ وہ دوبارہ کرنا پڑے گا اور رجت ہونے کے امکانات 99 اشاریہ 9 فیصد ہو جائیں گے میں نے کیا کہا تھا اے پیشوہ نہیں آگئے اے ساڑھے پیش پہ نہیں اب جتنا کچھ میں بتایا ابھی یہ جو لوگ ابھی میجھے سن رہے ہیں ہون صرف رہ گیا ایک فیصد سب نے کہا حضرت صاحب السلام علیکم دوالیکم السلام وہ اچھے ہیں جو 90 فیصد پہلے اٹھ کے چلے گئے ہم نے آلا گھنٹا اور بھی سننا ہے تو ہمیں کیا مل گیا ہے یہ ساڑھے بسوں بارے اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل ادنا درجہ ہے اگلے بیانات کے اندر مزید اس کی تداد بڑھے گی طریقہ مختلف ہوگا اور روحانی طاقت بڑھے گی تو ہم تو ادنا سن کے ادنا ہو گئے ہیں اگلا کیا ہوگا تو بھائی اس لیے تو میں نے کہا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں آ کے جو کچھ ماں باپ کا تھا وہ بھی اور جو خود کمایا تھا وہ بھی اجار دیا تو پھر آپ کو سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ تو اس کو پڑھتے ہو دنیا بنانے کے لیے عملیات سے دنیا بنتی نہیں ہے عملیات سے دنیا اجڑتی ہے ایک بار اجڑ جاتی ہے اس کے اوپر جواب راضی ہو جو پھر اللہ سب کچھ عطا بھی کر دیتا ہے لیکن اتنی پی کون کٹے اگر تو اتنی پی ہے دیکھیں نا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سور یاسن سے خود بھی نفع اٹھاؤں اور مخلوق خدا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی نفع پہنچاؤں تو پھر جنہوں یاری ہاتھی والے نہ لائیئے تو دروازے اچھے رکھنے پہنگے اب آپ دروازے کہتے ہیں کہ یہ اٹھ فٹ تھا اٹھ بھائے تیندہ چھ بھائے تیندہ ہوئے بھائی اس میں تو پھر بڑا ہے چھوٹا یا جانور کھوتا کوڑا ہی نکل سکتا ہے ہاتھی والا کام نہیں ہو سکتا تو اگر تو آپ کا ذہن ہے دروازہ رکھنے تین بھائے چھے کا یا بڑی چھلانگ ماری تین بھائے ساتھ کا ضرورت نہیں ہے میرا رسالہ اکسپائر ہوں دا ہے تو ہون دو میرا بیان زائی جان دا تو جان دو اپنی کھلڑی بچاؤ اس دنیا میں آنے کیا آپ کا ضرورت نہیں ہے اگر تو سینہ چوڑا ہے شافی کی طرح دلیری ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ میں اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے پھر آنا ہے یہ ہمارے سے یاری لگانی ہے جس طرح لوگ مجھے کہیں حضرت صاحب ہمارا آپ کے ساتھ تعلق اگر تو ہمارے ساتھ I love you کرنا پھر ڈرنا نہیں ہے پھر آپ یہ عمل کرو پھر دیکھیں ایک بار جٹکا لگے گا آپ اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں پھر اللہ سورہ یاسن کے جب کمالات تیرے پہ کھولے گا پھر آپ کہو گے کہ جٹکے کی تو کہ پروائی کوئی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے اتنا سا لے کے مجھے اتنا بعد میں دے دیا ہے اللہ سارا بھی لے لیتا تو جو اللہ نے مجھے کمال دے دیا ہے یہ اس کی قیمت نہیں ہے تو انشاءاللہ جو حضرات کریں گے جو میں نے شرائط بتائی ہیں اس کے اندر رہ کے کریں گے تو انشاءاللہ نفع ہی نفع ہوں گے اب ساری باتیں ایک طرف کر دیں چاہے آپ روزانہ سورہ یاسن پڑھنے والے ہیں چاہے آپ ناظرہ قرآن بڑا اچھا پڑھنے والے ہیں یہ اچھی استانی سے پڑھا ہوا ہے یا استاد کاری صاحب سے پڑھا ہوا ہے میں بلکل نہیں مانتا میں بلکل نہیں کیوں ہم نے مرنا ہے ہر حضور کا مو دکھانا ہے میں نہیں مانتا وہ تمام حضرات جو یہ عمل کرنا چاہتے ہیں چاہے ماری ماں بہنیں ہیں بزرگ ہیں بھائی ہیں بیٹے ہیں جو یہ عمل کرنا چاہتے ہیں شرم شرم نہیں ہے پہلے آپ کے پاس قریب میں کوئی کاری صاحب ہیں جن کی تجوید اچھی ہے ان کاری صاحب کو اپنے گھر بلاؤ مرد ہو تو ان کے پاس جاؤ ان کو قرآن مجید کی یہ سورت یاسن جو اب پہلے پوری سناؤ جو رجت کی اہم وجوہات ہیں ان وجوہات میں ایک بہت بڑی پمل کے پہلے نمبر کی جو وجہ جس سے رجت ہوتی ہے وہ تلفز کا ٹھیک نہ ہونا ہے کیونکہ یہ ایک صورت پوری ہے اور بڑی صورت ہے پانچ رکو کی چھیک ہے اب یہ کوئی چھوٹی صورت نہیں کہ میں آپ کے اوپر بروسہ کرنوں آپ کو آتی ہوگی میں تو یہاں درودہ ابراہیم سنتا ہوں لوگوں کو وہ نہیں آتا میں یہاں لوگوں سے صورت فاتحہ سنتا ہوں لوگوں کو وہ نہیں آتی میں نے کتنے لوگوں سے خضری عمل میں صورت القافرون سنی انہیں وہ نہیں آتی تو میں کہتا ہے جامہ تو منجی کہتا ہے ڈامہ تو میں آپ کے اوپر اعتماد بالکل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں چاہے آپ کو یہ بات میری اچھی لگ رہی ہے یہ بری لگ رہی ہے میں اعتماد نہیں کرنے والا میں نے کھل کے بتا دیئے اگر میری اجازت کے ساتھ عمل کرنا ہے تو یہ صورت یاسین کسی حافظ قرآن کو کسی کاری صاحب کو عورتیں ہیں پردے میں رہ کے سنائیں اس طرح مرد حضرات ہیں مسجد میں بیٹھ کے کاری صاحب کو سنائیں ایک بار کوئی حافظ بھی ہے تو پھر بھی ایک بار کسی کو سنا لے تاکہ اس کے اندر کوئی زیر زبر کی غلطی نہ ہو دیکھیں ہم روزانہ پڑھنے والے ہم بیان کے اندر بعض دفعہ زیر زبر کی غلطی کر جاتے ہیں ایسے جب دورہ کرتے ہیں سنا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ میں زیر زبر غلط پڑھ رہا ہوں پیش غلط پڑھ رہا ہوں یا لفظ جو غلط پڑھ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں تو اس لئے کسی کو سنانے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے تو اس لئے حافظ حضرات ہیں وہ بھی سنائیں اور خاص طور پر ناظرہ والوں کو تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ پہلے کاری صاحب کو گھر بلائیں پردے میں بیٹھ کے خواتین ایک بار سنا دیں اس طرح جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جس میں نماز پڑھتے ہیں ان کے کاری صاحب جو بھی کاری صاحب وہاں موجود ہیں ان کو ساتھ حدیعہ بھی دیں مٹھائی بھی کھلائیں کوئی کھانا شانہ کھلائیں دعا ان سے کروائیں اور ساتھ ان کو سوری آسن جو ہے وہ سنا دیں جب وہ کہہ دیں یہ بلکل ٹھیک ہے چاہے زبانی سنانی چاہے آپ نے ناظرہ سنانی جب وہ اوکے کر دیں تو پھر جو میں نے شرائط بتائی ان شرائط کے ساتھ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو وہ رنگ لگائے گا آپ تو صور نہیں کر سکتے اور ان شرائط کے ساتھ اگر سوری آسن پڑھو روزانہ یا اس کا چلا کرو اس کی زکاة دو اور اگر آپ کو رجت ہو جائے یہ سارا بیان ایک بار دس بار سننے کے بعد پوری شرائط کے ساتھ احتمام کے ساتھ کرو اس کے بوجود آپ کو رجت ہو جائے شافی آج بھی ذمہ دار ہے قیامت کے ذین بھی ذمہ دار ہے انشاءاللہ آنے والے بیانات کے اندر مزید سوری آسن کے کمالات موجزات اس کی جو زکاة ہے پورے سوری آسن کی کامل آمل بننے کے لیے وہ کتنی ہوگی وہ کیسے ادا کرتے ہیں سوری آسن کی جو پانچ رکوع ہیں ان کی زکاة کیسے ادا ہوگی اس طرح سوری آسن جو ہے اس کے جتنے کالیمات ہیں ان کی زکاة کیسے ادا ہوگی اس طرح سوری آسن کے ساتھ تین ہزار اس کے حروف ہیں ان کی زکاة ہم نے کیسے ادا کرنی ہے ٹھیک ہے زکاة صغیر کیسے اس کی ادا کی جائے گی زکاة قبیر کیسے اس کی ادا کی جائے گی آج چھوٹے درجے کی آملین ہیں یا آمل بننا چاہتے ہیں میں نے ان کو بھی آج فارغ کر دیا اور امام الناس کو بھی فارغ کر دیا آنے والے بیانات کے اندر سوری یاسن کی فضیلت جو حدیث مبارک کے اندر آئی ہے یا جو ہمارے مشاہدے و تجربے میں اس کے اوپر بات ہوگی اور عاملین کا اگلا درجہ آجے گا تاکہ جو لوگ کمال کو پہنچنا چاہتے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی کمال پہ پہنچانے والا ملا نہیں ہے یا ہمیں کوئی رستہ دکھانے والا ملا نہیں ہے کل حضور کے سامنے ہم بھی سرخ روح ہوں اور وہ بھی اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہوں کہ ہمیں آج کے دور میں بتانے والا بھی تھا سمجھانے والا بھی تھا دکھانے والا بھی تھا اور اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ ہماری بد نصیبی ہے بتانے والا موجود تھا تو اللہ ہماری میند و اس کوشش کو قبول بنظور فرمائے وہ تمام حضرات جو محض اس کو فیوز و براکات کے لیے رحمت کے لیے پڑھیں گے برکت کے لیے پڑھیں گے وہ عمام الناس ہیں ان کو بھی اجازت ہے تو جو زکاة کا طریقہ میں نے بتایا ہے جو عامل بننا چاہتے ہیں ان تمام حضرات کو بھی اجازت ہے اب بار بار ورس اپ کے ذریعے یا تلاش چیلل کے کمیونٹی میں آ کر اجازت لینے کے ضرورت نہیں ہے صرف میری وہی بات ہے بار بار بیان کو سنیں شرائط کو سمجھیں کاغذ کے اوپر میں نے تو بیان کے اندر بولتا گیا ہوں آپ کاغذ پینسر لے کے بیان کے اندر جتنی میں نے شرائط بتائی ہے کوئی بات آگے پیشے بولتے ہو جاتی ہے اس کی ایک ترتیب بنا کے وہ شرائط کاغذ پر لکھ لیں تاکہ اسی ترتیب سے آپ ان شرائط کو پورا کریں کل آپ کو یہ عمل کسی اور کو کروانا پڑے تو آپ کے پاس لکھا ہوا بھی ہوگا آپ اس کے مطابق کروا سکیں گے آپ کو اس کی بھی اجازت ہوگی تو اللہ سونا ہماری اس محنت کو کوشش کا قبول منظور فرمائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو صحیح طریقہ ہے عملیات کا وہ ہم بتائیں جو عملیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں روحانیت یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں ان کا بھی بھلا ہو اور عام عوام بھی جو ہے وہ غلط ملط وظائف سے نکل کے صحیح وظائف جو جن کو عملیات نبوی کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہیں امت ادھر سے نکل کے رسالے کتابوں سے نکل کے حضور کی غلامی میں آج اللہ ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے جو دکھ ہی ہیں اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے جو سکھ ہی ہیں اللہ ان کا سکھ میں برکتیں عطا فرمائے وہ تمام حضرات جو تلاش چلن کی کمیونٹی میں یا ورس اپ کے ذریعے ہمیں محبت بری دعائیں بھیجتے ہیں ہماری دعائیں بھی اللہ ان کی حق میں قبول منظور فرمائے اور وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پریشان ہیں مشکل میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں مشکلوں کو ان کے غموں کو دور عطا فرمائے جو مالی تنگ دستی کے شکار ہیں اللہ ان کو کشادہ حلال رزق عطا فرمائے جو اولاد کی نفرمانی کی ویسے پریشان ہیں اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے اور وہ لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اللہ ان کو نیک سالے اولاد عطا فرمائے اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اللہ رب العزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے گھروں میں ہستوالوں میں جہاں کئی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاہ کاملہ آجلہ عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين